دیکھئے بیاغ سبق وَإِنَّمَا قَالَ الْفِعْلَانِ مَعَا أَنَّ التَّنَازُعَ قَدْ يَقَعُ فِي أَكْسَرَ مِن فِعْلَيْنِ اَقْتِسَارًا عَلَىٰ أَقَلِّ مَرَاتِبِ التَّنَازُعِ وَهُوَ الْإِسْنَانِ بھئے گزشتہ سبق میں صاحبِ کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ کبھی کبار وہ فیل جو فاعل کو رفع دے رہا ہے اس کو حضف کر لیا جاتا ہے اور پھر یہ حضف دو قسم پر ہے کبھی حضف جو ہے جوازن ہوتا ہے اور کبھی حضف وجوبن ہوگا بھئی میں نے آپ کو تفصیل بتلائی تھی کہ حضف جہاں بھی ہو اس کے لیے قرینہ ضرور چاہیے بھئی قرینہ کہتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جو مطلوب کی طرف اشارہ کر دے جو مطلوب کے بارے میں بتلا دے اس کو قرینہ کہتے ہیں آپ اپنے کلام کے اندر ایک لفظ کو حضف کرتے ہیں تو کوئی قرینہ ہونا چاہیے جس سے سننے والے کو پتا چل جائے کہ آپ نے یہاں کون سا لفظ حضف کیا ہے اگر قرینہ نہیں ہوگا تو اس کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ کون سا لفظ آپ نے حضف کیا ہے اور اسے معنی صحیح طرح سمجھ میں نہیں آئے گا تو حضف جہاں بھی ہو اس کے لیے قرینہ چاہیے اب چاہیے حضف جوازن ہو چاہے وجوبن دونوں کے لیے کیا چاہیے قرینہ ضرور چاہیے ہاں پھر ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جہاں حضف وجوبن ہوتا ہے وہاں اس محضوف کا قائم مقام کسی کو مقرر کر دیا جاتا ہے کسی چیز کو اس کا قائم مقام بنا دیا جاتا ہے آپ نے ایک لفظ کو حضف کیا اور دوسرے کو اس کا قائم مقام بنا دیا اس کا نائب بنا دیا جب دوسرے کو نائب بنا دیا ہے تو اب محضوف کو نہیں لا سکتے کیونکہ محضوف ہے اصل اور یہ دوسرا کیا ہے نائب اور ایک وقت میں ایک آتا ہے یا اصل آئے گا یا اس کا نائب تو اگر آپ اصل کو رکھتے ہیں تو نائب کو لانا بیکار اور اگر آپ نائب لاتے ہیں تو پھر اصل کا لانا بیکار بات سمجھ میں آگئے تو لہٰذا ایک وقت میں ایک ہی کو لائیں گے تو فرق کیا ہوا دونوں کے اندر ایک حضف ہے جوازن ایک حضف ہے وجوبن حضف جوازن میں قرینہ ہوتا ہے لیکن کوئی محضوف کا قائم مقام اور نائب نہیں ہوتا جبکہ حضف وجوبن کے اندر قرینہ بھی ہوتا ہے اور محضوف کا کوئی قائم مقام اور نائب بھی ہوتا ہے یا یوں کہ اس کا کوئی مفسر بھی ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے اس کی تفسیر بیان کرتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوا حضف جوازن وہاں ہوگا جہاں قرینہ موجود ہو اور اس کی مثال صاحب کافیہ نے ذکر کی مثلا کسی نے آپ سے پوچھا من قاما کون کھڑا ہوا ہے تو معلوم ہوا آپ کو اتنا تو پتا ہے کہ قیام ولا فعل واقع ہوا ہے لیکن یہ فعل کیا کس نے یہ آپ کو پتا نہیں تو اب آپ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ من قاما کون کھڑا ہوا ہے تو آپ جواب میں زیدن بھی کہہ سکتے ہیں اور قاما زیدن بھی کہہ سکتے ہیں زیدن جواب میں کہا اور قاما فعل کو حضف کر لیا فعل کو حضف کیا اور فائل کو باقی رکھا اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ دونوں کو ذکر کر دیں تو برحال مقام استشہاد یہاں یہ ہے کہ یہاں جو جواب ہے اس میں آپ قاما فعل کو حضف کر سکتے ہیں فائل کو برقرار رکھیں اور فعل کو حضف کر لیں وجہ یہ کہ یہاں قرینہ موجود ہے اور قرینہ کیا قرینہ وہ سوال ہے پوچھنے والے نے کیا پوچھا ہے من قاما تو سوال کے اندر جب قاما موجود ہے تو جواب میں قاما کا ذکر ضروری نہیں آپ چاہے ذکر کر دیں اور آپ چاہے حضف کر دیں اور میں نے آپ کو یہاں ایک اور بات بھی بتلائی تھی کہ بھئی ایک ہے فعل ایک ہے فاعل تین صورتیں بنتی ہیں ایک صورت یہ صرف فعل کو حضف کریں اور فاعل کو باقی رکھیں دوسری صورت یہ ہے فاعل کو حضف کریں اور فعل کو باقی رکھیں اور تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں کو حضف کر لیا جائے اس میں سے یاد رکھو فعل کو حضف کر لیں اور فاعل کو باقی رکھیں یہ جائز ہے یہ کبھی جوازن ہوتا ہے اور کبھی وجوبن اور آپ فیل کو باقی رکھیں اور فاعل کو حضف کر لیں یہ جائز نہیں ہے اور دونوں کو حضف کر لیں تو یہ بھی جائز ہے اگر قرینہ موجود ہو تو دیکھو یہاں دوسرے شخص نے کیا پوچھا من قام آپ نے جواب میں صرف کیا کہا زیدن اور آپ چاہیں تو کیا کہہ سکتے ہیں قام زیدن تو یہاں فیل کو حضف کرنا جائز ہے اور قرینہ کیا ہے سوال محقق سوال محقق کسے کہتے ہیں وہ سوال جو عبارت میں موجود ہو اور کبھی کبھار قرینہ جو ہے وہ سوال مقدر ہوتا ہے اور اس کی مثال ذکر کی تھی لیوبکا یزیدو زارعن لخصومت ومختبط ممہ تطیح الطوائح لیوبکا یزیدو چاہیے کہ یزید پر رویا جائے تو سوال پیدا ہوا کہ من یب کی ہی کون اس کو روئے دیکھو اب یہ سوال لفظوں میں ذکر نہیں لیکن لیوبکا یزید کہنے سے ذہن میں یہ سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ کون اس کو روئے بھئی تو آگے شاعر نے اس کا جواب دیا زارعن اے یب کی ہی زارعن تو یہاں زارعن فاعل ہے اور یب کی ہی اس کا فیل جو ہے اس کو حضف کر لیا گیا کیونکہ قرینہ موجود ہے اور قرینہ کیا ہے وہ سوال مقدر ہے پہلی مثال میں قرینہ کیا تھا سوال محقق اور اب کیا ہے سوال مقدر جو ہے وہ قرینہ ہے تو یب کی فیل کو حضف کر لیا گیا اور میں نے مانا بھی بتلایا تھا اس شعر کا کہ یہ مرسیہ ہے ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کی وفات پر اظہار غم کرتے ہوئے شاعر اشعار کہہ رہا ہے تو شاعر کہتا ہے لیوبکا یزیدو چاہیے کہ یزید پر رویا جائے تو سوال پیدا ہوا من یب کی ہی کون اس کو روئے تو جواب دیا یب کی ہی ذارعن ذارع کہتے ہیں عاجز اور کمزور شخص عاجز اور کمزور شخص کو اس پر رونا چاہیے لخصومتن وہ شخص جو عاجز ہے لخصومتن ای عن خصومتن جھگڑے سے جھگڑے وغیرہ سے عاجز ہے کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس کو یزید پر رونا چاہیے اس لئے کیونکہ یزید عاجز اور کمزور لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا اور اب اس کا انتقال ہو گیا ہے تو یہ شخص جو عاجز اور کمزور ہے اس کا مددگار دنیا سے چلا گیا لہٰذا اس کو اظہار غم کرنا چاہیے اور اسی طرح مختبط کہتے ہیں بغیر وسیلے کے یعنی بغیر تعلق کے سوال کرنے والا یعنی مانگنے والا بغیر وسیلے کے سوال کرنے والا اس شخص کو بھی رونا چاہیے یزید پر کیونکہ جو شخص بغیر تعلق کے مانگتا ہے کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرتا لیکن یزید ایسے لوگوں کی بھی مدد کیا کرتا تھا لہذا ان جیسے اس جیسے لوگوں کو بھی یزید پر رونا چاہیے کہ ان کا سہارا جو ہے دنیا سے چلا گیا اور یہ شخص بغیر وسیلے کے بغیر تعلق کے سوال کرنے والا کیوں ہے آگے وجہ بھی ذکر کر دی مما یہ من سببیہ ہے من اجلیہ ہے جو علت اور سبب بیان کرتا ہے و مختبتن اور وہ شخص جو بغیر وسیلے کے سوال کرنے والا ہے مما تطیح الطوائح اس وجہ سے کہ حلاق کر دیا ہے الطوائح حوادثات نے اور مفہول محضوف ہے مالہو اس وجہ سے کہ حوادثات نے اس کے مال کو حلاق کر دیا ہے بھئی ایک شخص ہے اس کے پاس مال تھا لیکن حوادثات مشکلات اور تکالیف آئیں اور اس کا مال ختم ہو گیا اب اس کے پاس مال بھی نہیں اور مال کمانے کے اسباب بھی نہیں تو اس شخص کو بھی یزید پر رونا چاہیے کیونکہ اب یہ بغیر وسیلے کے سوال کرے گا اور بغیر وسیلے کے جو سوال کرتا ہے اس کی مدد تو کوئی بھی نہیں کرتا صرف یزید ایک کرتا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا ہے مانا سمجھ میں آ گیا اور پھر آگے یہ بتلایا تھا کبھی کبھار یہ فعل کا حضف وجوبن ہوتا ہے اس جیسی مثالوں میں جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ أَحَدُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اَسْتَجَارَكَا میں نے آپ کو یہاں بتلایا تھا کہ یہ استجارہ کا جو آیت میں ذکر ہے یہ تفسیر ہے یعنی مفسر ہے اور ماقبل میں ان کے بعد استجارہ کا محضوف ہے بھئی وہ ہے مفسر اور یہ ہے مفسر اور وہ وہ اس کو حضف کر لیا گیا اور اس کے حضف کی وجہ سے ابحام پیدا ہوا بھئی توجہ ہے کہ یہاں کون سا فعل محضوف ہے تو آگے استجارہ کا اس کی تفسیر لائی گئی اور قرینہ کیا ہے کس سے پتا چلا کہ یہاں پر حضف کیا گیا ہے ان کے بعد استجارہ کا کو میں نے بتلایا تھا کہ ان حرف شرط ہے اور حرف شرط ہمیشہ فعل پر داخل ہوتا ہے لیکن یہاں تو ان داخل ہو رہا ہے اہا دنیا یعنی اسم پر حالانکہ یہ تو اسم پر داخل نہیں ہوتا یہ قرینہ ہے کہ یہاں ایک فعل محضوف ہے اور وہ کون سا فعل محضوف ہے آگے استجارہ کا نے آ کر تفسیر کر دی کہ استجارہ کا فعل ان کے بعد محضوف ہے تو وہ ہوا مفسر اور یہ استجارہ کا ثانی کیا ہے اس کی تفسیر تو اس تفسیر کو کیوں لانا پڑا کیونکہ اول کے حضف سے ابحام پیدا ہوا اول کے حضف سے ابحام پیدا ہوا اگر اس کو حضف نہ کیا جاتا تو ابحام بھی پیدا نہ ہوتا لہٰذا یہاں پر اس ثانی کو ذکر کر دیا گیا اب اول کا حضف واجب ہے اول کا کیوں واجب ہے کیونکہ ابحام آیا ہی کس کی وجہ سے تھا حضف کی وجہ سے اگر اس کو ذکر کر دیا جاتا تو ابحام نہ ہوتا جب ابحام نہ ہوتا تو پھر سانی کو لانا بیکار ہو جاتا بھئی تو لہٰذا ایسے موقع پر حضف واجب ہے تو دیکھو یہاں قرینہ بھی موجود ہے کہ ان جو ہے وہ اسم پر داخل ہو رہا ہے اور نیس قائم مقام بھی موجود ہے یعنی وہ مفسر بھی موجود ہے اس تجارہ کا اول کو جو حضف کیا گیا تو سانی کو اس کا قائم مقام بنایا گیا یعنی اس کی تفسیر بنا دیا گیا کیا بنا دیا گیا تفسیر بھئی اس کا معنی یہ ادا کر رہا ہے تو اس پر اشکال ہوا کہ اے صاحب جامی آپ کے کہنے کا تو پھر مطلب یہ ہوا کہ کہیں پر بھی مفسر اور مفسر اکٹھے نہیں ہو سکتے ورنہ مفسر کا بیکار ہونا لازم آئے گا کہتے ہیں نہیں بھئی ہم نے آپ کو بتلایا کہ یہاں پر جہاں مفسر کو کیوں لائیا گیا ابحام کی وجہ سے اور وہ ابحام کیوں پیدا ہوا تھا حضف کی وجہ سے تو ابحام پیدا ہوا تھا اس نے مفسر لانا پڑا تو اس جیسے موقع پر مفسر اور مفسر کو جمع کرنا ٹھیک نہیں ہے ورنہ مفسر کا بیکار ہونا لازم آئے گا جبکہ باقی مقامات جہاں مفسر کی ذات میں ہی ابحام ہو وہاں مفسر کے ہوتے ہوئے ہی مفسر کو لائے جاتا ہے کیونکہ مفسر کی ذات میں ابحام ہوتا ہے جیسے جانی رجلن اے زیدن دیکھو جانی رجلن رجلن کے اندر ابحام ہے کہ کون سا آدمی آیا بھئی رجلن تو ہر آدمی پر صادق آتا ہے تو آگے اے زیدن کے ذریعے کیا کر دی گئی اس کی تفسیر کر دی گئی تو یہاں دیکھو رجل کی ذات میں ابحام ہے کس میں ہے یہاں حضف کی وجہ سے ابحام نہیں آیا اگر حضف کی وجہ سے ابحام آیا ہوتا پھر تو رجلن کو لانا ہی ٹھیک نہ ہوتا بلکہ یہاں ابحام کیوں ہے رجل کی ذات میں ابحام ہے کہ اس سے کون سا رجل مراد ہے آگے زیدن نے آکر اس ابحام کو دور کر دیا جبکہ ماں قبل جو مثال گزری اس میں جو ابحام آیا وہ کس وجہ سے آیا تھا اس تجارہ کا کہ اپنے معنی میں کوئی ابحام نہیں ہے اس تجارہ کا معنی تو یہ ہے کوئی پناہ مانگے آپ سے تو اس کا معنی تو ظاہر ہے بھئی وہاں اس کو حضف کیا گیا حضف کی وجہ سے ابحام آیا اور پھر آگے تفسیر لانا پڑی اگر اس کو حضف ہی نہیں کریں گے ذکر کر دیں گے پھر تو آگے تفسیر کے لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا معنی تو ظاہر ہے تو وہاں اس تجارہ کا اپنا معنی ظاہر تھا اس میں کوئی ابحام نہیں تھا ابحام جو آیا وہ حضف کی وجہ سے آیا اور یہاں رجل کی اپنی ذات میں ہی ابحام ہے بھئی بات سمجھ میں آگے اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ کبھی کبھار فیل اور فاعل دونوں کو بھی حضف کر لیا جاتا ہے جب قرینہ موجود ہو مثلا کسی نے آپ سے پوچھا اقام زیدن کیا زید کھڑا ہو گیا ہے آپ جواب میں کہتے ہیں نعم ہاں تو صرف اتنا جواب دے دیں یہ بھی کافی اور آپ جواب میں کہیں نعم قام زیدن تو یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو آپ نعم قام زیدن بھی کہہ سکتے ہیں اور صرف نعم بھی کہہ سکتے ہیں تو جب آپ صرف نعم کہتے ہیں تو آپ نے قام زیدن کو کیا کر لیا حضف کر لیا کیوں حضف کر لیا کیونکہ قرینہ موجود ہے کہ سوال کے اندر قامہ بھی موجود تھا اور زید بھی اس نے کیا سوال کیا تھا دیکھو قامہ بھی موجود اور زیدن بھی موجود ہے تو جواب میں صرف نعم کہا تو اس سے بات سمجھ میں آگئی کہ اے نعم قامہ زیدن اب آگے دیکھئے کہتے ہیں وَإِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ بَلِلْعَامِلَانِ اِذِ تَنَازُعُ يَجْرِ فِي غَيْرِ الْفِعْلِ اَيْذَا نَحْو زَيْدٌ مُعْتٍ وَمُكْرِمٌ عَمْرًا وَبَكْرٌ كَرِيمٌ وَشَرِيفٌ عَبُوهٌ اب تنازع فیلین کا مسئلہ آیا تنازع فیلین کا مسئلہ اس سے پہلے وہی ترکیب کی کچھ باتیں دوبارہ سن لیں بھئی مختصرا آپ نے پڑا ہے ہر فیل کے لیے ہمیشہ فائل یا نائب فائل ضرور چاہیے توجہ ہے فیل معروف کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے فائل اور فیل مجھول کے لیے کیا چاہیے نائب الفائل تو یہاں ہماری بحث صرف جونکہ فائل کے بارے میں چل رہی ہے اور فائل فیل معروف کے لیے آتا ہے تو ہم بھی یہاں صرف فیل معروف کی بات کریں گے باقی آپ فیل مجھول کو اسی پر قیاس کر سکتے ہیں دونوں کا بالکل ایک جیسا طریقہ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ہر فیل معروف کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے فائل چاہیے اور میں نے آپ کو بتلایا کہ فائل ہمیشہ فیل کے بعد آتا ہے فیل کے اور معمولات فیل پر مقدم ہو سکتے ہیں لیکن فائل کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا تو فائل ہمیشہ فیل کے بعد آئے گا اور پھر یہ فائل یا نائب فائل ایک ہی آ سکتا ہے ایک سے زیادہ نہیں آ سکتے اور پھر یہ فائل یا نائب فائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اس میں ظاہر کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ تمام دنیا کے اسم لے لیں اور اس میں سے ضمیریں نکال دیں تو باقی سارے اسم کیا ہیں اس میں ظاہر ہیں تو یہ اس میں ظاہر اس میں ضمیر کے مقابلے کے اندر ہے تو یہ اس میں ضمیر کے مقابلے میں ہے تو فیل کے لئے فائل ہمیشہ چاہیے وہ فائل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے لیکن ایک وقت میں ایک ہی آئے گا اگر آپ فیل کے لئے فائل ضمیر لے آتے ہیں تو اس میں ظاہر نہیں آسکتا اور اگر اس میں ظاہر لے آتے ہیں تو پھر ضمیر فائل نہیں آسکتی اور پھر آپ کو یہ بھی میں نے بتلایا تھا کہ ماضی کے بھی چودہ سیغے مزارے کے بھی چودہ سیغے لیکن ان کے اندر اس میں ظاہر صرف دو سیغوں کے لیے فائل بن سکتا ہے ایک پہلا سیغہ اور ایک چوتھا سیغہ پہلا سیغہ کونسا واحد مذکر غائب چاہے ماضی میں ہو چاہے مزارے میں ہو اسی طرح چوتھا سیغہ کونسا واحد مؤنس غائب چاہے ماضی میں ہو چاہے مزارے میں ہو تو یہ جو پہلا اور چوتھا سیغہ ہیں ان کے لیے فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے باقی جو بارہ سیغے ہیں ان کے اساتھ فائل کی ضمیر ہمیشہ جڑی ہوئی ہوگی پھر کبھی وہ ظاہر یعنی بارز ہوگی اور کبھی اسی فیل کے اندر چھپی ہوئی ہوگی تو یہ دو سیغے اگر کلام کے اندر آ جائیں تو پھر آگے آپ تلاش کریں کہ کوئی لفظ کوئی اسم ان کے لیے فائل تو نہیں بن رہا اگر ان کے علاوہ کوئی سیغہ آئے تو پھر اسی سیغے کے ساتھ جڑی ہوئی یا اس کے اندر چھپی ہوئی کوئی ضمیر ہوگی فائل کی آگے تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں تو صرف پہلا اور چوتھا سیغہ جن کے لیے فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے اور اس میں ظاہر وہ تو مفرد بھی ہو سکتا ہے تصنیہ بھی ہو سکتا ہے تو کوئی بھی فائل ہو لیکن جب وہ اس میں ظاہر ہو تو آپ نے پھر یہ نہیں دیکھنا کہ یہ مفرد ہے تصنیہ ہے یا جمع ہے جب اس میں ظاہر ہو دیکھو زیدن یہ بھی کیا ہے اس میں ظاہر اور اس میں ظاہر تو جب فائل اس میں ظاہر ہو چاہے مفرد ہو تصنیہ ہو یا جمع ہو فیل کو ہمیشہ آپ نے پہلا یا چوتھا سیغہ ہی رکھنا ہے اور پہلا سیغہ بھی مفرد کا ہے اور چوتھا بھی مفرد کا ہے پہلا واحد مذکر غائب کا ہے تو چوتھا واحد مؤنس غائب کا ہے تو مذکر کے لیے مذکر والا سیغہ لانا مؤنس کے لیے مؤنس والا لیکن دونوں سیغے مفرد کے ہیں اور آگے فائل اس میں ظاہر جو بھی ہو چاہے وہ مفرد ہو تصنیہ ہو یا جمع ہو جب بھی فائل اس میں ظاہر کو بنائے تو فیل کو آپ نے ہمیشہ مفرد رکھنا ہے مثلا میں نے کہا زارابہ زیدن زیدن اس میں ظاہر ہے اس کو میں نے زارابہ کے لیے کیا بنایا فائل اب میں الزیدانی کو فائل بنانا چاہتا ہوں تو کیا کہوں گا زارابہ الزیدانی زارابہ تصنیہ نہیں لے کر آوں گا آپ کہیں جی زارابہ تصنیہ لائیں کیونکہ آگے الزیدانی تصنیہ ہے نہیں نہیں اگر آپ زارابہ لے آئے تو زارابہ ان دو سیغوں میں سے ہے زارابہ پہلا ہے چوتھا سیغہ ہے نہیں یہ تو دوسرا سیغہ ہے اور اس کے ساتھ تو یہ علف زمیر فائل کی جڑی ہوئی ہے تو جب زارابہ لائیں گے تو پھر یہ علف فائل بنے گا آگے الزیدانی فائل نہیں بن سکتا تو فائل جب اس میں ظاہر ہو تو فیل کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں یعنی یا پہلا سیغہ یا چوتھا سیغہ پہلا کس کے لیے مذکر کے لیے چوتھا کس کے لیے مؤنس کے لیے مثلا پھر دیکھیں میں زید کو فائل بنانا چاہتا ہوں زارابہ کے لیے کیسے کہوں گا زارابہ زیدون میں الزیدانی کو فائل بنانا چاہتا ہوں یہ بے شک تصنیہ ہے لیکن ہے تو اس میں ظاہر اور اس میں ظاہر تو صرف پہلے یا چوتھے سیغے کے لیے فائل بن سکتا ہے چوتھے کو ابھی نہ دیکھیں کیونکہ وہ مؤنس کے لیے ہے وہ کیا ہے تو اس کے لیے بھی گویا پہلا سیغہ ہی لانا پڑے گا زارابہ زارابہ الزیدانی اب میں الزیدون کو فائل بنانا چاہتا ہوں یہ بے شک جمع ہے لیکن ہے تو اس میں ظاہر اور اس میں ظاہر کے لیے فیل پھر وہی پہلا لائیں گے زارابہ الزیدون اگر مؤنس ہو اس کے لیے پھر چوتھا لائیں گے زارابت ہندن تصنیہ لاؤ الہندانی زارابت الہندانی اور الہندہ تو جمع لیاؤ تو زارابت الہندہ تو مؤنس کے لیے دیکھو زارابت چوتھا سیغہ لائے اور وہ بھی دیکھو مفرد کا سیغہ ہے اور فائل چاہے آگے ہندون آئے الہندانی تصنیہ آئے چاہے الہندہ تو جمع آئے لیکن ہے تو اس میں ظاہر تو فیل کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں مفرد رکھتے ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگے ذابطہ کیا ہوا کہ فائل جب اس میں ظاہر ہو فائل کو ہمیشہ کیا رکھیں گے مفرد رکھیں گے یعنی پہلا سیغہ یا چوتھا سیغہ پہلا بھی مفرد کا ہے چوتھا بھی مفرد کا ہے البتہ صرف فرق اتنا ہے پہلا مذکر کے لیے ہے اور چوتھا مؤنس کے لیے ہے یہاں تک ذابطے سمجھ میں آگئے اب آئیے تنازع فعلین پر تنازع فعلین یہ ہے کہ دو فائل آپس میں جھگڑا کریں ایک ایسے اسم ظاہر کے بارے میں جو ان دونوں کے بعد آ رہا ہے بھئی دو فعل آئے توجہ ہے دو فعل آئے اور ان کے بعد ایک اسم ظاہر آیا اب اس اسم ظاہر میں دو فعل جھگڑا کر رہے ہیں مراد یہ ہے کہ دونوں فعل اس کی طرح متوجہ ہیں دونوں فعل چاہتے ہیں یہ ہمارے لیے معمول بنیں ہم اس کے اندر عمل کریں بھئی تو تنازع فعلین کسے کہتے ہیں کہ دو فعل آئیں اور اس کے بعد کوئی اسم ظاہر آئے اور دونوں فعل چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا معمول بنیں پہلا فعل چاہتا ہے میں اس کے اندر عمل کروں اور میں اس کو رفع یا نصب دوں اور دوسرا فعل چاہتا ہے میں اس میں عمل کروں اور میں اس کو رفع یا نصب دوں تو اس کو کہتے ہیں تنازع فعلین دو فعلوں کا جھگڑنا کس کے بارے میں ایک ایسے اسم ظاہر کے بارے میں بعدہما جو ان دونوں کے بعد ہے صاحب جامعی آپ کو بتلائیں گے کہ اسم ظاہر کا دونوں کے بعد ہونا ضروری ہے اگر دونوں سے پہلے ہوا اسم ظاہر یا دونوں کے درمیان ہوا تو بھی اس میں پھر پہلا ہی عمل کرے گا کون عمل کرے گا پہلا عمل کرے گا کیونکہ پہلا پہلے آیا ہے وہ زیادہ حقدار ہے تو یہاں یاد رکھو بھئی یہاں چار صورتیں بنتی ہیں دو فعلوں کا جھگڑا ہے آگے ایک اسم ظاہر آ رہا ہے دونوں فعل چاہتے ہیں یہ ہمارے لئے فاعل بنے پہلا فعل چاہتا ہے یہ میرے لئے فاعل بنے میں اس کو رفع دوں دوسرا فعل چاہتا ہے کہ میرے لئے فاعل بنے میں اس کو رفع دوں اور دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں فعل اس اسم ظاہر کو اپنا مفعول بنانا چاہتے ہیں پہلا فعل چاہتا ہے یہ میرے لئے مفعول بنے میں اس کو نصب دوں دوسرا فعل چاہتا ہے یہ میرے لئے مفعول بنے میں اس کو نصب دوں اور تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں تقاضے میں مختلف ہوں یعنی ایک فائل کا تقاضہ کر رہا ہے اور دوسرا مفعول کا تو اس میں پھر دو صورتیں ہو گئیں پہلی صورت کیا پہلا فائل کا تقاضہ کر رہا ہے اور دوسرا مفعول کا اور چوتھی صورت کیا کہ پہلا مفعول کا تقاضہ کر رہا ہو اور دوسرا فائل کا تقاضہ کر رہا ہو تو کتنی صورتیں ہو گئیں چار صورتیں ہو گئیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئے پھر دوہرائیں تناظر فیلین کسے کہتے ہیں کہ دو فیل جھگڑا کریں ایک اس میں ظاہر کے بارے میں جو ان کے بعد آ رہا ہے دونوں فیلوں میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ میں اس کے اندر عمل کروں یہ میرا معمول بنے اور اس میں پھر کل کتنی صورتیں ہیں چار صورتیں پہلی صورت کیا کہ دونوں فاعلیت کا تقاضہ کریں پہلا فیل چاہتا ہے یہ میرے لئے فاعل بنے دوسرا چاہتا ہے میرے لئے فاعل بنے یا دوسری صورت یہ دونوں مفعولیت کا تقاضہ کریں پہلا فیل چاہتا ہے یہ میرے لئے مفعول بنے اور دوسرا چاہتا ہے میرے لئے مفعول بنے اور تیسری صورت کیا کہ پہلا فاعل ہونے کا تقاضہ کرے اور دوسرا مفعول ہونے کا اور چوتھی صورت کیا کہ پہلا مفعول ہونے کا تقاضہ کرے اور دوسرا فاعل ہونے کا تقاضہ کرے تو یہاں چار صورتیں بنتی ہیں پھر یاد رکھنا یہ جو تنازفِ لین ہے اس کے اندر دو بڑے اختلاف ذکر کریں گے ایک اختلاف ہے جواز اور عدمِ جواز کا اور ایک اختلاف ہے اولا اور خلافِ اولا کا ایک اختلاف کس کا ہے جواز اور عدمِ جواز کا یہ اختلاف ہے امام فرہ اور جمہور کے درمیان امام فرہ فرماتے ہیں وہ صورت جس میں پہلا فاعل کا تقاضہ کرے توجہ ہے پہلا فیل کس کا تقاضہ کرے فاعل کا تو اس میں پہلے ہی کو عامل بنانا لازم ہے سانی کو عامل بنا ہی نہیں سکتے جائز ہی نہیں جمہور تو کہتے ہیں چاہے پہلے کو عامل بناو چاہے دوسرے کو عامل بناو دونوں جائز ہیں توجہ ہے دو فیل آئے آگے ایک اس میں ظاہر آیا جمہور کہتے ہیں چاہے پہلے کو عامل بنا دو چاہے دوسرے کو عامل بنا دو لیکن امام فرہ فرماتے ہیں کہ وہ صورت جس میں توجہ ہے کونسی صورت ہاں زبان سے دہرہ جس میں پہلا فعل کس کا تقاضہ کرے فائل کا اس صورت میں پہلے ہی کو عامل بنانا پڑے گا دوسرے کو عامل بنا ہی نہیں سکتے تو دیکھو یہ اختلاف ہے جواز اور عدم جواز کا پہلا جب فائل کا تقاضہ کر رہا ہو تو جمہور کے نزدیک ثانی کو عامل بنانا جائز ہے جبکہ امام فرہ کے نزدیک جائز ہی نہیں ہے تو یہ اختلاف کس کا ہے جواز اور عدم جواز کا جمہور کیا کہتے ہیں ثانی کو اس صورت میں عامل بنانا جائز ہے اور امام فرہ فرماتے ہیں جائز ہی نہیں ہے دوسرا اختلاف جمہور کا آپس میں ہے جمہور کا کیا معنی جمہور کا معنی اکثر جمہور نحوی یعنی اکثر نحوی تو پہلا اختلاف کس کا ہے امام فرہ کا ہے جمہور نحویوں کے ساتھ یعنی اکثر نحوی حضرات کے ساتھ اور دوسرا اختلاف جمہور کا آپس میں ہے اولا اور خلاف اولا کا اور اس میں اختلاف ہے بسرہ اور کوفہ کے نحویوں کا یاد رکھو بسرہ کے اندر بھی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اسی طرح کوفہ کے اندر بھی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں تو یہ بسرہ اور کوفہ یہ دو شہر تھے اس میں جو بڑے بڑے نحوی حضرات گزرے ہیں ان کے آپس میں بعض مسائل کے اندر اختلافات تھے علماء نے شمار کیے ہیں تقریباً کوئی ایک سو دس کے لگ بھگ مسائل ہیں نحوی جن کے اندر کوفہ والے اور بسرہ والے آپس میں اختلاف کرتے ہیں اور ہر ایک اپنے اپنے دلائل ذکر کرتا ہے تو دوسرا اختلاف جو ہے وہ آپس میں بسرہ اور کوفہ والوں کا ہے بھئی اس میں تو دونوں کا اتفاق ہے کہ پہلے کو عامل بنانا بھی جائز دوسرے کو عامل بنانا بھی جائز لیکن بہتر کیا ہے اولا کیا ہے کس کو عامل بنانا اچھا ہے تو بسرہ والے کہتے ہیں کہ ثانی کو عامل بنانا بہتر ہے اور کوفہ والے کہتے ہیں پہلے کو عامل بنانا بہتر ہے اس میں تو دونوں کا اتفاق چاہے پہلے کو عامل بنا دو یہ بھی جائز دوسرے کو عامل بنا دو یہ بھی جائز لیکن بہتر کیا ہے اولا کیا ہے تو کوفہ والے کیا کہتے ہیں پہلے کو عامل بنانا اولا اور بسرہ والے کیا کہتے ہیں ثانی کو عامل بنانا اولا ہے اس میں پھر طلبہ سے کو عموماً اشتباہ لگ جاتا ہے کہ کس کا مذہب کیا ہے کوفہ والے کس کو عامل بنانے کو ترجیح دیتے ہیں اور بسرہ والے کس کو عامل بنانے کو ترجیح دیتے ہیں تو ان کے پہلے خرف کو یاد رکھنا کوفہ کے شروع میں ہے کاف اور بسرہ کے شروع میں ہے با اور پہلے با آتی ہے حروف تحجی میں یا کاف با تو جو پہلے ہے وہ ثانی کو ترجیح دیتے ہیں اور کاف بعد میں آتا ہے وہ پہلے کو ترجیح دیتے ہیں تو بسرا والے کیا کہتے ہیں ہاں جو پہلے ہے وہ بعد والے کو ترجیح دیتے ہیں اور جو بعد میں ہے وہ پہلے کو ترجیح دیتے ہیں با پہلے ہے یا کاف با پہلے ہے تو با والے دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں کہ دوسرے کو عامل بناو اور کاف بعد میں ہے باقے تو وہ پہلے کو ترجیح دیتے ہیں کہ پہلے کو عامل بناو بات سمجھ میں آگئے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے تو پھر سنو تنازو فیلین کے اندر دو بڑے اختلاف ہیں ایک اختلاف ہے جواز اور عدم جواز کا اور ایک اختلاف ہے اولا اور خلاف اولا کا جواز اور عدم جواز کا اختلاف ہے امام فرہ کا جمہور نحویوں کے ساتھ جمہور نحوی تو فرماتے ہیں چاہے پہلے کو عامل بناو چاہے دوسرے کو عامل بناو دونوں جائز ہیں لیکن امام فرہ فرماتے ہیں کہ وہ صورت جس میں پہلا فاعل کا تقاضہ کر رہا ہو تو پہلے فعل کو ہی عامل بنانا پڑے گا دوسرے کو عامل بنا ہی نہیں سکتے جائز ہی نہیں ہے یہ کون فرماتے ہیں امام فرہ تو دیکھو یہ اختلاف کس کا ہوا جواز اور عدم جواز کا امام فرہ فرماتے ہیں سانی کو عامل بنانا جائز ہی نہیں اور جمہور کہتے ہیں سانی کو عامل بنانا جائز ہے اور دوسرا اختلاف جمہور کا آپس میں ہے اس پر تو دونوں کا اتفاق ہے کہ دونوں میں سے جس کو بھی عامل بنا دیا جائے یہ جائز ہے لیکن اولہ کیا ہے کس کو عامل بنانا اولہ ہے تو بسرہ والے کہتے ہیں سانی کو عامل بنانا اولہ ہے اور کوفہ والے کہتے ہیں پہلے کو عامل بنانا اولہ ہے اچھا ان کی دلیلیں بھی یاد رکھو مختصر سی دلیلیں ہیں مختصر سی امام فرہ کیا فرماتے ہیں کہ جب پہلا فائل کا تقاضہ کرے تو اسی کو عامل بنائیں گے ثانی کو عامل نہیں بنا سکتے وجہ یہ کہتے ہیں اگر آپ ثانی کو عامل بنائیں گے ثانی کو تو پہلا کس کا تقاضہ کر رہا ہے فائل کا تو آپ کو یا تو فائل کی ضمیر لانا پڑے گی یا آپ کو فائل کو سیرے سے حضف ماننا پڑے گا دو ہی صورتیں ہیں یا آپ کو فائل کی بھئی آپ پہلا فائل کس کا تقاضہ کر رہا ہے فائل کا اور آپ نے عامل کس کو بنا دیا دوسرے کو تو امام فرہ فرماتے ہیں جب دوسرے کو عامل بنایا تو پہلا تو فائل کا تقاضہ کر رہا ہے تو اس کے لئے یا تو فائل کی ضمیر لانا پڑے گی یا فائل کو محضوف ماننا پڑے گا اور دونوں ہی جائز نہیں فائل کو آپ محضوف مان لیں ابھی آپ نے گزشتہ سبق میں بھی پڑا کیا کہ فائل کو باقی رکھیں اور فائل کو حضوف کر دیں یہ جائز نہیں ہے فائل کو باقی رکھیں اور فائل کو حضوف کر دیں یہ تو جائز ہے لیکن فائل کو حضوف کر دیں اور فائل کو باقی رکھیں یہ جائز نہیں تو امام فرہ فرماتے ہیں یا تو آپ کو فائل کو حضوف ماننا پڑے گا اور یہ جائز نہیں یا آپ کو فائل کی ضمیر لانا پڑے گی اور یہ ضمیر وہ اس میں ظاہر تو آگے آ رہا ہے تو یہ ازمار قبلہ ذکر ہوا ضمیر پہلے آگئی اور مرجع بعد میں توجہ ہے وہ اس میں ظاہر کہاں پر ہے جس میں دونوں جھگڑ رہے تھے وہ دونوں فیلوں کے بعد ہے اور ضمیر آپ کس میں لے آئے پہلے فیل میں لے آئے تو یہ تو اضمار قبلہ ذکر ہوا بھئی توجہ ہے دو فیل ہے آپس میں جھگڑ رہے ہیں ایک اس میں ظاہر کے بارے میں جو ان دونوں کے بعد ہے پہلا فیل کیا تقاضہ کر رہا ہے یہ میرے لیے فائل بنے لیکن آپ نے کس کو عامل بنایا ثانی کو جب ثانی کو عامل بنایا تو پہلے کے لیے بھی فائل چاہیے تو اس میں پھر دو اس صورتیں یا تو اس فائل کو کیا کر لیں گے آپ حضف کر لیں گے لیکن حضف فائل تو جائز نہیں یا فائل کی ضمیر لائیں گے اور یہ ضمیر کس کو راجے ہے اس اس میں ظاہر کو جو آگے چل کر آ رہا ہے تو پھر اس صورت میں کیا خرابی لازم آئے گی اضمار قبلہ ذکر مرجع کے آنے سے پہلے ضمیر آگئی اور مرجع سے پہلے ضمیر کا لانا تو جائز نہیں تو امام فرہ کیا فرماتے ہیں جب پہلا فائل کا تقاضہ کر رہا ہو تو پہلے ہی کو عامل بنائیں گے ورنہ دو خرابیوں میں سے ایک خرابی ضرور لازم آئے گی یا تو آپ کو پہلے فیل کے لیے فائل کو محضوف ماننا پڑے گا یا فائل کی ضمیر لانا پڑے گی اور دونوں ہی صورتیں جائز نہیں ہیں فائل کو حضف کرنا بھی جائز نہیں اور ضمیر لانا بھی جائز نہیں کیونکہ اس صورت میں اضمار قبلہ ذکر لازم آئے گا ضمیر پہلے آگئی اور مرجع جو ہے وہ آگے چل کر آ رہا ہے بات سمجھ میں آگے تو جمہور پھر جواب دیتے ہیں اس صورت میں یاد رکھنا یہ ساری تفصیل آگے آئے گی لیکن بنیادی طور پر یہ موٹی موٹی باتیں ذہن نشین کر لیں بھائی جمہور پھر جواب دیتے ہیں کہ ہم اضمار والی صورت اختیار کرتے ہیں حصف فائل تو ہمارے نزدیک بھی جائز نہیں حصف فائل تو ہمارے نزدیک بھی جائز نہیں ہے البتہ ہم ضمیر لے آتے ہیں اور اضمار قبلہ ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرت تفسیر اضمار قبلہ ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرت تفسیر کیسے دیکھو دو فیل آئے توجہ ہے دو فیل آئے آپ نے کس کو عامل بنایا سانی کو سانی کو پہلا فائل کا تقاضہ کر رہا ہے امام فرہ سے اختلاف چل رہا ہے پہلا کس کا تقاضہ کر رہا ہے فائل کا آپ نے عامل کس کو بنایا سانی کو جب سانی کو عامل بنا دیا تو اب پہلے فیل کے لیے یا فائل کو یہ محضوف ماننا پڑے گا یا ضمیر لانا پڑے گی امام فرہ نے کیا کہا تھا فائل کو حضف بھی نہیں کر سکتے اور ضمیر بھی نہیں لا سکتے تو جمہور جواب دیتے ہیں کہ حضف والی صورت کو تو ہم بھی نہیں اختیار کرتے فیل ہو اور فائل کو حضف کر لیا جائے یہ جائز نہیں ہاں ضمیر لے آتے ہیں ہم کیا لے آتے ہیں ضمیر لے آئیں گے اور اس پر آپ نے کیا اشکال کیا کہ کیا خرابی لازم آتی ہے ازمار قبل ذکر تو اس کا جواب یہ کہ ازمار قبل ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرت تفسیر توجہ ہے ہاں یہ ذرا آپ نے سامنے ایک مثال لکھیں پھر بات آپ کو سمجھ میں آئے گی جی لکھئے بھئی زارابانی زارابانی وا اکرمانی زارابانی وا اکرمانی زیدن زیدن توجہ ہے زارابانی دیکھو زارابا اور اکرمہ ادھر دیکھئے زارابا اور اکرمہ یہ دونوں فعل متعدی ہیں یہ فاعل بھی چاہتے ہیں اور مفعول بھی چاہتے ہیں ضرب کے لیے ایک زارب بھی چاہیے اور ایک مضروب بھی اسی طرح اکرام کے لیے ایک مکرم بھی چاہیے ایک مکرم بھی چاہیے جس کا اکرام کیا جائے توجہ ہے تو یہ دونوں فعل فاعل کا بھی تقاضہ کرتے ہیں اور مفعول کا بھی اب مثلا دیکھو زارابانی زارابا فعل ہے نون وقایا اور یہ یا زمیر مفعول کی ہے تو زارابا کا مفعول ساتھ جڑ گیا اب یہ صرف کس کا تقاضہ کر رہا ہے فاعل کا اسی طرح اکرامانی اکرامانی کے ساتھ بھی مفعول ساتھ جڑ گیا یہ بھی کس کا اب تقاضہ کر رہا ہے فاعل کا آگے لفظ زید آیا تو یہ زید اس میں ظاہر ہے اور دونوں کے بعد آ رہا ہے زارابانی چاہتا ہے یہ میرے لیے فاعل بنے اکرامانی چاہتا ہے یہ میرے لئے فائل بنے مفہول تو دونوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اب صرف کس کا تقاضہ کر رہے ہیں فائل کا تو زربانی چاہتا ہے یہ زید کو میں رفع دوں اکرامانی چاہتا ہے میں رفع دوں اب اس صورت میں دیکھو پہلا فائل کا تقاضہ کر رہا ہے زربانی دونوں ہی فائل کا تقاضہ کر رہے ہیں لیکن ہماری بحث امام فرہ کے مذہب سے ہے امام فرہ کے مذہب کے مطابق جب پہلا فائل کا تقاضہ کر رہا ہو تو پہلے ہی کو عامل بنانا پڑے گا ورنہ کیا خرابی لازم آئے گی دیکھو پہلے ہی کو عامل بنانا پڑے گا یعنی یہ جو زید پر رفع آیا یہ زربانی نے دیا ہے اکرمانی نے نہیں یہ کس کے نزدیک ہے امام فرہ کے نزدیک لیکن جمہور کہتے ہیں نہیں اس صورت میں سانی کو بھی عامل بنا سکتے ہیں امام فرہ نے کیا فرمایا تھا کہ اگر سانی کو عامل بناو گے تو پھر پہلے کے اندر یا فائل کو محضوب ماننا پڑے گا توجہ ہے امام فرہ کیا فرماتے ہیں اگر زیدن کے اندر کس کو عامل بنا دیا اکرمانی کو تو یہ زیدن کو رفع کس نے دیا اکرمانی نے توجہ ہے جو عامل ہوگا وہی رفع یا نصب دے گا امام فرہ کی بات چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں جب پہلا فائل کا تقاضہ کرے تو پہلے ہی کو عامل بنائیں گے سانی کو عامل نہیں بنا سکتے اگر آپ مثلا یہاں سانی کو عامل بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ زیدن کو جو رفع دیا وہ کس نے دیا ہے اکرمانی نے دیا ہے تو زربانی کے لئے فائل چاہیے تو یا تو آپ کو فائل اس کے لئے محضوب ماننا پڑے گا یا ضمیر لانا پڑے گی اگر آپ فائل کو محضوب مان لیں زربانی کے لئے تو یہ تو جائز نہیں کہ فیل باقی ہو اور فائل کو کیا کر لیا جائے حضب اور اگر آپ ضمیر لاتے ہیں کہ زربانی کے اندر ہوا ضمیر لے آئے اور یہ ضمیر کس کو راجے وہ جو آگے زید آ رہا ہے تو یہ تو ازمار قبلہ ذکر ہے ضمیر پہلے آ گئی اور مرجے بعد میں آ رہا ہے تو امام فرہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ثانی کو عامل بنائیں گے تو دو خرابیوں میں سے ایک خرابی ضرور لازم آئے گی پہلے کے لئے یا فائل کو محضوب ماننا پڑے گا یا ضمیر لانا پڑے گی فائل کو محضوب ماننا بھی صحیح نہیں اور ازمار قبلہ ذکر بھی صحیح نہیں تو جمہور اب جواب دیتے ہیں توجہ سے سنو جمہور کہتے ہیں کہ پہلے فیل کے لئے فائل کو محضوب تو ہم بھی نہیں مانتے فائل کو حضف کرنا جائز نہیں ہاں ہم ضمیر لے آتے ہیں اس میں پہلے زربانی کے اندر ہوا ضمیر ہم لے آئے یہ ہوا ضمیر کس کو راجے ہے زید کو راجے تو آپ نے کیا کہا کہ کیا خرابی لازم آئی ازمار قبلہ ذکر مرجے کے آنے سے پہلے ہی ضمیر لے آئے آپ تو جواب اس کا جمہور یہ دیتے ہیں کہ ازمار قبلہ ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرتِ تفسیر ازمار قبلہ ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرتِ تفسیر بھئی یاد رکھو یہ عمدہ کا لفظ آیا پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں ایک لفظ ہے عمدہ ایک ہے فضلہ یہ کلام کے اندر جگہ جگہ استعمال ہوتے ہیں عمدہ کسے کہتے ہیں اور فضلہ کسے کہتے ہیں یاد رکھو عمدہ جو کلام کے بنیادی ارکان ہیں ان کو عمدہ کہتے ہیں اور کلام جو ہے مسند اور مسند علیہ سے مل کر بنتا ہے تو مسند بھی عمدہ اور مسند علیہ بھی عمدہ مسند اور مسند علیہ موجود ہوں تو کلام پورا ہے مثلا زربہ زیدن زربہ فیل زیدن اس کا فائل فیل کیا ہے مسند اور فاعل کیا ہے مسندلے تو ان دو سے مل کر دیکھو کلام پورا ہو گیا آگے زاربہ زیدن عمران عمران مفول بھی ہے لیکن وہ اس کو چاہے ذکر کریں یا نہ ذکر کریں مسندلے اور مسندلے موجود ہیں کلام پورا ہے تو چاہے میں اب یوں کہوں زاربہ زیدن عمران میں مفول کو ذکر کر دوں اور چاہے میں مفول کو کیا کر دوں حضف کر دوں کلام پھر بھی پورا ہے بات سمجھ میں آگے صرف ایک فرق اتنا پڑے گا ایک صورت میں آپ کو مفول کا پتہ نہیں چلے گا جب میں نے اس کو حضف کر دیا اور اب مفول کو ذکر کروں گا آپ کو مفول کا پتہ چل جائے گا زاربہ زیدن عمران دیکھو آپ کو پتہ لگ گیا کہ پٹائی کس کی ہوئی ہے عمر کی اور میں صرف کہوں زاربہ زیدن تو بات ابھی بھی آپ کو پوری سمجھ میں آگئی کہ معلوم ہو زید نے پٹائی کی ہے ہاں یہ آپ کو پتہ نہیں چلا کہ مفول کون ہے کوئی حرج نہیں پتہ نہ چلے ہو سکتا ہے متقلم بتانا ہی نہیں چاہتا کہ کس کی پٹائی کی ہے اس نے لیکن کلام پھر بھی پورا ہے تو دیکھو مفول بھی ہی ہے مفول مطلق ہے مفول معاہو ہے حال ہے تمیز وغیرہ یہ سب زائد چیزیں ہیں یہ سب کیا ہیں تو یہ نمسند ہیں اور نمسندلے ہیں تو لہٰذا ان کو فضلہ کہتے ہیں تو جو کلام کے بنیادی جو کون کون سے ہیں مسند اور مسندلے ان کو کہتے ہیں عمدہ جملہ اسمیہ کس سے مل کر بنتا ہے مبتدہ اور خبر سے مبتدہ کیا ہوتا ہے مسندلے اور خبر کیا ہوتی ہے مسند تو یہ دونوں بھی عمدہ ہیں اور اسی طرح جملہ فیلیہ کے اندر ایک فیل ہے اور آگے فائل یا نائی فائل آتا ہے یہ دونوں بھی کیا ہیں عمدہ بات سمجھ میں آگئے لیکن عموماً جب عمدہ کا لحظ بولا جائے تو اسم کے لئے بولا جاتا ہے کس کے لئے اسم لہذا فیل کو نکال دو تو جب عمدہ کا لحظ بولا جائے تو تین چیزیں مراد لیتے ہیں عموماً کونسی مبتدہ خبر اور فائل یا نائی فائل توجہ ہے پھر سنو جملہ دو قسم پر ہے ایک جملہ اسمیہ ایک جملہ فیلیہ جملہ اسمیہ میں کیا کیا ہیں مبتدہ اور خبر مبتدہ ہے مصندلے اور خبر ہے مصند دونوں عمدہ ہیں کیونکہ ان سے مل کر کلام پورا ہو جاتا ہے جملہ فیلیہ میں فیل ہے اور آگے فائل یا نائی فائل آئے گا فیل معروف ہو تو فائل آئے گا فیل مجھول ہو تو نائی فائل تو یہ جو فیل ہے یہ ہے مصند اور یہ جو فائل یا نائی فائل ہے یہ مصند الہ تو یہ دونوں کیا ہیں عمدہ لیکن عمدہ بول کر عموماً اسم مراد لیتے ہیں کیا مراد لیتے ہیں اسم تو اس میں سے ایک تو فیل ہے جملہ فیلیہ میں مصند تو فیل ہے لہذا اس کو نکال دو اب جب میں عمدہ کا لفظ کہوں تو کتنی چیزیں رہ گئیں تین چیزیں دیکھو بھئی جملہ فیلیہ اور جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ کے اندر عمدہ کیا کیا مبتدہ اور خبر جملہ فیلیہ میں کیا ہے فیل اور فائل یا نائی فائل فیل کو ذرا نکال دو اب کل کتنی چیزیں رہ گئیں ہاں کل کتنی چیزیں رہ گئیں تین چیزیں مبتدہ خبر اور فائل یا نائی فائل فائل یا نائی فائل یہ ایک ہی ہیں ایک شمار کر لو صرف فائل کہہ دو نائی فائل اسی کے ساتھ ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے ہیں تو عمدہ جب بولا جائے تو یہ تین چیزیں مراد ہوتی ہیں کیا کیا مبتدہ خبر اور فائل یا نائی فائل یہ چیزیں جو ہیں ان کو عمدہ کہتے ہیں تو ذابطہ کیا میں ذکر کر رہا تھا کہ کہ اضمار قبل ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرت تفسیر اب وہ جو میں نے مثال لکھوا ہے ذرا اس پہ نظر رکھو ذربانی و اکرمانی زیدن آپ نے عامل کس کو بنایا ہم نے عامل امام فرہ کی تقریب چل رہی ہے ہم نے عامل کس کو بنایا اکرمانی کو عامل بنایا تو اب ذربانی کے لیے فیل کو یا محضوب ماننا پڑے گا یا ضمیر لانا پڑے گی اور دونوں جائز نہیں کیونکہ فائل کا حضف بھی جائز نہیں اور اگر ضمیر لاتے ہیں تو اضمار قبل ذکر کی خرابی لازم آئے گی لہذا پہلے ہی کو عامل بنانا پڑے گا کون فرماتے ہیں امام فرہ جمہور جواب دیتے ہیں کہ نہیں ثانی کو بھی عامل بنا سکتے ہیں اور آپ نے کیا کہا کہ اگر پہلا فائل کا تقاضی کر رہا ہو تو پھر دو خرابیوں میں سے ایک خرابی لازم آئے گی یا حضف یا اضمار قبل ذکر تو جمہور کہتے ہیں ہم اضمار قبل ذکر کو اختیار کرتے ہیں کس کو یعنی حضف تو جائز نہیں ہے فائل کا تو حضف نہیں جائز کہ فیل باقی رہے اور فائل کو کیا کر دیا جائے حضف ہاں ہم ضمیر لے آتے ہیں اور اس صورت میں آپ نے کیا کہا تھا اضمار قبل ذکر کی خرابی لازم آئے گی تو جمہور اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں یہ اضمار قبل ذکر جائز ہے عمدہ میں بشرت تفسیر اضمار قبل ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرت تفسیر دیکھو بھئی ذرابانی کے اندر ضمیر لائے کس کی ضمیر ہے ذرابانی وَاکرَمَنِ زَيْدٌ جی اس ذرابانی کے اندر جمہور کیا کہتے ہیں ہم کیا لے آتے ہیں عامل ثانی کو بنایا تو ذرابانی کے اندر ضمیر لے آتے ہیں اور یہ ضمیر کس کی ہے ذرابانی کے لئے کیا بن رہی ہے فائل بن رہی ہے ہوا ضمیر ذرابانی کے ساتھ یہ جو یا ہے یہ تو مفعول کی ہے اس کی بات نہیں چل رہی بلکہ ذرابانی کے اندر ہوا ضمیر آ کر چھپ گئی تو امام فررا کیا فرماتے ہیں یہ تو اضمار قبل ذکر لازم آیا جمہور کیا کہتے ہیں یہ اضمار قبل ذکر کس میں ہے عمدہ میں ہے دیکھو عمدہ میں کتنی چیزیں تھیں مبتدہ خبر اور فائل یا نائی فائل اور یہ ہوا ضمیر بھی کیا بن رہی ہے فائل ہے تو یہ عمدہ ہے تو اضمار قبل ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرت تفسیر یعنی تفسیر کی شرط پر کہ آگے تفسیر آ جائے کیا آ جائے اور یہاں بھی دیکھو ذرابانی و اکرمانی زیدن ذرابانی کے اندر ہوا ضمیر آئی تو اس میں ابحام ہے کہ یہ ضمیر کس کو راجے ہے کیونکہ مرجہ تو ابھی آگے آئے گا وہ تو ابھی آیا ہی نہیں لیکن لیکن فوراں ہی و اکرمانی زیدن آگے تفسیر آ گئی یا نہیں آ گئی ذرابانی کے اندر ہوا ضمیر تھی اس کے اندر ابحام تھا کہ یہ ضمیر کس کو راجے آگے و اکرمانی زیدن آیا تو زیدن لفظ آ گیا اور اس نے کیا کیا اس ابحام کو دور کر دیا توجہ ہے تو یہ کیا ہے اضمار قبل ذکر ہے اور کس میں ہے عمدہ میں ہے یعنی فائل کے اندر ہے وہ ذرابانی کے لیے ہوا ضمیر فائل بن رہی ہے اور بشرتے تفسیر ہے کہ آگے فوراں ہی تفسیر آ رہی ہے ایک لفظ کے بعد ہی تو جمہور کیا کہتے ہیں کہ ثانی کو عامل بنانا جائز ہے امام فرہ کیا فرماتے تھے کہ جب پہلا فائل کا تقاضہ کر رہا ہو تو پہلے ہی کو عامل بنانا پڑے گا اگر پہلے کو عامل نہیں بناو گے تو پھر پہلے کے لیے یا فائل کو محضوب ماننا پڑے گا یا ضمیر لانا پڑے گی اور دونوں ہی جائز نہیں جمہور کہتے ہیں اور پہلے کے لیے پھر ہم فائل کو محضوب نہیں مانیں گے کیونکہ فائل کا حضف تو جائز نہیں ہاں ہم فائل کی ضمیر لے آئیں گے کیا لے آئیں گے ضمیر لے آئیں گے اور اس صورت میں آپ نے کیا کہا تھا اضمار قبل ذکر کی خرابی لازم آئے گی تو جمہور جواب دیتے ہیں کہ اضمار قبل ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرت تفسیر کہ یہ ضرابانی کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ فائل بن رہی ہے تو یہ ضمیر لائے کس کے لیے عمدہ کے لیے یا غیر عمدہ کے لیے عمدہ یعنی فائل کے لیے تو یہ اضمار قبل ذکر ہے عمدہ میں اور آگے ایک لفظ کے بعد تفسیر بھی آ رہی ہے بھئی ضرابانی کے اندر ہوا ضمیر ہے اس نے پٹائی کی میری بھئی کون مراد ہے اس ہوا ضمیر سے آگے فوراں ہی وَأَكْرَمَنِي زَيْدُن اَكْرَمَنِي کے بعد کیا آ گیا زَيْدُن آ گیا اس نے اس کے ابحام کو دور کر دیا تو یہ کیا ہے اضمار قبل ذکر عمدہ میں بشرتِ تفسیر توجہ ہے اچھا زَرَبَنِي وَأَكْرَمَنِي زَيْدُن اس زید کو رفع کس نے دیا ہاں زَرَبَنِي وَأَكْرَمَنِي زَيْدُن اس زید کو رفع کس نے دیا اکرمانی نے اور زَرَبَا کے اندر ہوا ضمیر آ گئی اور آگے فوراں ہی اس کی تفسیر بھی آ گئی تو اضمار قبل ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرتِ تفسیر جبکہ امام کیسائی کبھی ذکر کریں گے آگے بھئی صاحبِ کافیہ امام کیسائی فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ثانی کو عامل بنا سکتے ہو لیکن اول کے لیے پھر فائل کو حضف کر دو کیا کر دو حضف کر دو کیوں حضف کیوں کر دیں کہتے ہیں ورنہ تو اضمار قبل ذکر کی خرابی لازم آئے گی ضربانی کے اندر ہوا ضمیر اور وہ کس کو راجے اس ضیعت کو جو بعد میں آ رہا ہے تو اضمار قبل ذکر کی خرابی لازم آئے گی اور اسے بچنا ضروری ہے چنانچہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ ضمیر نہ لاؤ بلکہ کیا کر لو پہلے فیل کے لیے فائل کو حضف ہی کر لو سیرے سے فرق سمجھ میں آیا جمہور تو کیا کہتے تھے کہ پہلے کے اندر فائل کی ضمیر لے آئیں گے جبکہ امام کسائی کیا فرماتے ہیں ضمیر نہ لاؤ ورنہ کیا خرابی لازم آئے گی اضمار قبل ذکر کی خرابی لازم آئے گی لہذا فائل کو حضف کر دو بھئی پہلے فیل کے لیے فائل لاؤ ہی نہ بلکہ فائل کو کیا کر دو حضف کر دو تاکہ اضمار قبل ذکر کی خرابی سے بھی ہم بچ جائیں بات سمجھ میں ہے لیکن جمہور کہتے ہیں نہیں حضف تو جائز ہی نہیں ہے کسی صورت میں یہ امام کسائی کی بات کر رہا ہوں امام کسائی فرماتے ہیں کہ جب پہلا فائل کا تقاضہ کر رہا ہو اور آپ ثانی کو عامل بنا دیں تو اول کے اندر ضمیر نہ لاؤ ورنہ تو اضمار قبل ذکر کی خرابی لازم آئے گی بلکہ اول کے لیے فائل کو محضوف کر دو یعنی فائل سرے سے ذکر ہی نہیں ہے دو اس صورتیں تھی نا جب ثانی کو عامل بنایا تو پہلے میں یا تو ضمیر لانا پڑے گی یا محضوف مانا پڑے گا امام فرہ فرماتے ہیں دونوں ہی جائز نہیں جمہور کیا کہتے ہیں اضمار قبل ذکر عمدہ میں بشرت تفسیر جائز ہے حضف تو جائز ہی نہیں جبکہ امام کسائی فرماتے ہیں نہیں یہاں اضمار قبل ذکر کی خرابی لازم آئے گی اگر آپ پہلے ضمیر لے آئے لہٰذا حضف ہی کر دو فائل کو فائل کو کیا کر دو حضف کر دو بات سمجھ میں آگا اچھا دوسرا اختلاف تھا جمہور نحویوں کا آپس میں اس بات میں تو دونوں کا اتفاق کہ پہلے کو عامل بنانا بھی صحیح دوسرے کو عامل بنانا بھی صحیح لیکن بہتر کیا ہے اولا کیا ہے کس کو عامل بنایا جائے تو کوفہ والے کہتے ہیں پہلے فیل کو عامل بنانا اولا اور بسرہ والے کہتے ہیں دوسرے فیل کو عامل بنانا اولا ہے اب ذرا اس مثال پر نظر رکھو کوفہ والے کیا کہتے ہیں پہلے والے کو عامل بناو پہلے کو عامل کیوں بنائیں کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ پہلے آیا ہے کیونکہ یہ پہلے آیا ہے اور نیس جب پہلے کو عامل بناو گے تو پھر ازمار قبلہ ذکر کی خرابی سے بھی بچ جائیں گے اگرچہ وہ یہاں جائز ہے لیکن پھر بھی پورے طور پر اس سے بچ جائیں تو یہ زیادہ اچھا ہے اگرچہ ازمار قبلہ ذکر عمدہ میں یہاں جائز ہے بشرت تفسیر لیکن بہتر کیا ہے کہ اس سے پورے طور پر ہم بچ ہی جائیں تو وہ زیادہ اچھا ہے تو پہلے کو جب عامل بنا دیا تو ازمار قبلہ ذکر سے بھی ہم بچ گئے توجہ ہے اور نیس یہ پہلے آیا ہے اس کا حق بھی پہلے ہے تو کوفہ والے کہتے ہیں پہلے فیل کو عامل بنانا اولا بھئی ازمار قبلہ ذکر سے کیسے بچ گئے ذرا مثال پر نظر رکھو زربانی و اکرمانی زیدن یہ زیدن کے اندر عامل کون زربانی توجہ ہے زربانی پہلے ہے تو یہ زید کے اندر عامل ہوا آگے اکرمانی کے اندر فائل کی ضمیر لے آئیں گے کیا لے آئیں گے فائل کی ضمیر لے آئیں گے تو ابھی بھی اکرمہ پہلے ہے اور زید بعد میں ہے تو یہاں بھی ازمار قبلہ ذکر تو پھر بھی لازم آ رہا ہے جبکہ کوفہ والے علماء کیا فرماتے ہیں کہ اس صورت میں آپ ازمار قبلہ ذکر سے بچ جائیں گے اشکال سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ زربانی کو عامل بنا دیں پھر بھی زید اکرمہ کے بعد جا کر آ رہا ہے تو اکرمہ کے اندر فائل کی ضمیر لائیں گے تو پھر بھی ازمار قبلہ ذکر تو پھر بھی لازم آ رہا ہے تو جواب یاد رکھنا کہ زید کے اندر عامل کون بنا زربا تو زید دیکھنے میں اور لفظوں میں تو اکرمہ سے مؤخر ہے لیکن رتبے میں یہ اکرمہ سے مقدم ہو چکا کیونکہ اس کا تعلق زربانی سے ہو چکا تو زید لفظوں میں تو مؤخر ہے اکرمہ سے لیکن رتبے میں اس سے مقدم ہے تو اکرمہ کی ضمیر اب آپ زید کو راجے کریں تو یہ ازمار قبلہ ذکر لفظن تو ہے لیکن رتبتن نہیں ازمار قبلہ ذکر لفظن بھی ہو رتبتن بھی ہو وہ جائز نہیں ہوتا یہ تو صرف لفظن ہے یہ تو عام کلام کے اندر بھی جائز ہے بات سمجھ میں آگئے تو کوفہ والے کیا فرماتے ہیں کہ پہلے کو عامل بناو کیونکہ وہ پہلے آیا ہے اس کا حق مقدم ہے اور اس صورت میں ہم اضمار قبلہ ذکر کی خرابی سے بھی بچ جائیں گے جبکہ بسرہ والے کہتے ہیں سانی کو عامل بناو کس کو سانی کو عامل بناو کیوں سانی کو کیوں عامل بنائیں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ اس کے قریب ہے بھئی زید کے قریب زرابانی ہے یا اکرمانی ہے اکرمانی یہ لفظ زید کے قریب ہے تو چونکہ یہ اس کے قریب ہے لہذا اس کا حق بنتا ہے اس کو عامل بناو اور زرابانی میں کیا کر لو ضمیر لےاؤ اور اصل بھی یہ ہے فیل کے ساتھ فائل کو متصل ہونا چاہیے بھئی تو اگر آپ اکرمانی کو زید میں عامل بنائیں گے تو زید اکرمانی کے ساتھ متصل ہے اور اگر آپ زرابانی کو عامل بنائیں گے اس کے ساتھ تو زید متصل نہیں ہے درمیان میں اکرمانی آ رہا ہے تو کوفہ والے نحوی کیا فرماتے ہیں پہلے کو عامل بناو ان کی دو دلیلیں کونسی دو دلیلیں ایک تو یہ کہ یہ مقدم ہے اس لیے اس کا حق پہلے ہے اس کو عامل بنانا چاہیے دوسری دلیل کیا کہ اس صورت میں ہم ازمار قبلہ ذکر سے بلکل بچ جائیں گے اور بسرہ والے کیا کہتے ہیں سانی کو عامل بناو ان کی بھی دو دلیلیں ہیں کونسی دلیل ایک تو یہ کہ یہ اس اسم ظاہر کے ساتھ ہے لہٰذا اس کا حق زیادہ ہے اور دوسری دلیل کیا کہ اصل بھی یہ ہے فیل کے ساتھ فائل کو متصل ہونا چاہیے اگر آپ پہلے کو عامل بنائیں گے تو پھر تو درمیان میں فصل آ جائے گا بات سمجھ میں آ گئی اچھا بھئی اب کچھ مثالیں لکھ لیجیے انشاءاللہ پورا مسئلہ اب واضح ہو جائے گا بھئی اختلافات آپ کو سمجھ میں آ گئے اور اتنا بھی آپ کو پتا چل گیا کہ کبھی تنازو فیلین فاعلیت میں ہوتا ہے کبھی مفعولیت میں ہوتا ہے اور کبھی دونوں مختلف ہوتے ہیں تقاضے کے اندر اب اس کی کیا کیا صورتیں بنیں گی وہ ہم کر لیتے ہیں بھئی بھئی سب سے پہلے تو یہ بات دوبارہ سمجھ لیں زاربہ اور اکرمہ انہی دو فیلوں سے ہم مثالیں بنائیں گے یہ ذرا آسان ہے یہ زاربہ اور اکرمہ دونوں فیلیں متعدی ہیں ان کے لیے فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بھی چاہیے تو دیکھو زاربہ میں ایک صورت تو یہ ہے جیسے ابھی ہم نے مثال کی زاربہ نہیں اس زاربہ نہیں میں زاربہ کے ساتھ مفعول جڑا ہوا ہے اور فاعل چاہیے توجہ ہے اسی زاربہ سے دوسرا سیغہ ہم زربتو لے لیں گے زاربتو اس کے اندر فیل کے ساتھ فاعل کی ضمیر جڑی ہوئی ہے مفعول چاہیے تو زاربہ نہیں کے لیے کیا چاہیے فاعل چاہیے اور زاربتو کے ساتھ فاعل جڑا ہوا ہے اس کے لیے کیا چاہیے مفعول چاہیے توجہ ہے تو یہ زاربہ نہیں اور زاربتو کو ہم استعمال کریں گے پہلا فیل ہم زاربہ استعمال کریں گے اور دوسرا اکرمہ پہلا کبھی فاعل کا تقاضہ کرے گا کبھی مفعول کا تو جب میں کہوں پہلا وہ فیل لاؤ جو فائل کا تقاضہ کرے تو کس کو لائیں گے آپ زربانی کو اور اگر میں کہوں پہلا فیل وہ والا لاؤ جو مفعول کا تقاضہ کرے تو کس کو لاؤ زربتو کو لاؤ کیونکہ زربتو کے ساتھ فائل جڑا ہوا ہے اور مفعول آگے چاہیے اسی طرح اکرامانی اور اکرامتو اکرامانی کے ساتھ کیا جڑا ہوا ہے مفعول اس کے لئے فائل چاہیے اور اکرامتو کے ساتھ یہ فائل تازمی جڑی ہوئی ہے اس کے لئے مفہول چاہیے تو انہی دو فیلوں سے ہم نے اب مثالیں تیار کرنی ہیں بات سمجھ میں آگئی اچھا بھئی سب سے اوپر لکھ لیں بھئی علماء بصرہ کا مذہب علماء بصرہ کا مذہب کسانی کو عامل بنانا اولا ہے کسانی کو عامل بنانا اولا ہے پہلا فیل ہم نے کونسا استعمال کرنا ہے زربنی یا زربتو اور دوسرا کونسا استعمال کرنا ہے اکرمنی یا اکرمتو اچھا اب بنائیے بھئی ایک مثال بنائیے جس میں پہلا فیل بھی فائل کا تقاضہ کرے اور دوسرا فیل بھی فائل کا تقاضہ کرے پہلا فیل کیا لے آؤ فائل کا تقاضہ کرے ہاں زربنی اور دوسرا بھی کس کا تقاضہ کرے فائل کا تو وہی مثال جو میں نے پہلے لکھوائی تھی وہی لکھیں زربانی و اکرمانی زید زربانی و اکرمانی زید لکھ لیا جی اب بتائیے بھئی کس کا مذہب چل رہا ہے بسرہ والوں کا کس کو عامل بنانا اولا دوسرے کو عامل بنانا اولا ہے لہٰذا اس زید کو رفع دے دیں کس نے دیا اس کو رفع اکرمانی نے اس کو رفع دے دیا اور پھر زربانی کے لئے فائل چاہیے تو کیا کریں گے اس کے اندر فائل کی ضمیر لے آئیں گے اور فائل کیا ہے زید مفرد مذکر ہے تو زربا کے اندر بھی ہوا ضمیر مفرد مذکر کی لے آئیں گے سورت سمجھ میں آگئی تو مثال مکمل ہوئی زربانی و اکرمانی زید ان توجہ ہے زربانی بھی فائل کا تقاضہ کر رہا ہے مفعول دونوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آگے زید ان اس میں ظاہر آیا دونوں اس کو اپنا فائل بنانا چاہتے ہیں آپ نے کس کے لئے فائل بنایا اکرمانی کے لئے تو زربانی کے لئے کیا لے آئیں گے اس کے اندر ضمیر لے آئیں گے اور یہ ازمار قبلہ ذکر ہے عمدہ میں بشرت تفسیر تو یہ جائز ہے زربانی کے اندر ہوا ضمیر آئی اور آگے ایک لفظ بعد ہی زید اس کی تفسیر آگئی کہ ہوا ضمیر سے کون مراد ہے زید مراد ہے زید کو یہ ضمیر راجے ہے اب دوسری مثال لکھیں دوبارہ اسی طرح لکھیں زربانی و اکرمانی اسی کے نیچے لکھیں بھئی ایک ایک ستر میں ایک مثال ہونی چاہیے بھئی پھر ہی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی دوسری مثال لکھیں بھئی زربانی و اکرمانی از زیدانی زربانی و اکرمانی از زیدانی کس کا مذہب چل رہا ہے بسرا والوں کا عامل بنائیں کس کو بنانا ہے عامل اکرمانی کو شاباش اور فائل کس کو بنایا از زیدانی جی اب کیسے کہیں گے زربانی و اکرمانی از زیدانی از زیدانی کو میں اکرمانی کے لئے فائل بنانا چاہتا ہوں جی کیا کہوں گا اکرمانی کہوں گا یا اکرمانی تصنیہ لاؤں گا شاباش اکرمانی ہی کہوں گا کیونکہ فائل اس میں ظاہر ہے تو اکرمانی نے عمل کیا اور از زیدانی کو رفع دے دیا از زیدانی کا اعراب بولو مرفو لفظن مرفو کیوں ہے فائل ہے کس کے لئے اکرمانی کے لئے اور لفظن کیوں کہا اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں از زیدانی میں تو نون کے نیچے زیر پر رہا ہوں شاباش یہ اعراب نہیں یہ حرکت ہے پھر رفع کیا ہے آلف ہے تصنیہ کا رفع آلف کے ساتھ آتا ہے اور اس پر ہم تلفز کر رہے ہیں اچھا جب آپ نے اکرمانی کو از زیدانی میں عامل بنا دیا تو زربانی کے اندر کیا کریں گے زربانی کے اندر فائل کی ضمیر لائیں گے اور یہ ضمیر کس کو لوٹے گی از زیدانی کو اور از زیدانی مفرد ہے یا تصنیہ ہے تصنیہ تو ہمیں زربانی میں تصنیہ کی ضمیر چاہیے بنائیے بھئی زربانی میں تبدیلی کریں کہ اس کے اندر فائل کی ضمیر تصنیہ والی آجائے زربانی شاباش زربا زربا جی اب زربانی کو ذرا کاٹ کر زربانی کر دیں بھئی زربانی مثال کیا بن گئی زربانی و اکرمانی زیدانی مثال سمجھ میں آگئے زربا کے اندر تصنیہ کی ضمیر لے آئے جو کس کو لوٹ رہی ہے الزیدانی کو لوٹ رہی ہے اور ازمار قبل ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرت تفسیر زربانی میں تصنیہ کی ضمیر آئی سوال پیدا ہوا کہ مرجہ تو پیچھے گزرا نہیں یہ ضمیر کس کو راجے آگے اس کی تفسیر آگئی کہ ہما ضمیر کس کو راجے ہے الزیدانی کو تو ایک لفظ کے بعد ہی تفسیر آگئی تو ازمار قبل ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرت تفسیر تیسری مثال لکھئے بھئی وہی لفظ لکھے ہیں زربانی و اکرمانی زربانی و اکرمانی الزیدون الزیدون زربانی چاہتا ہے الزیدون میرے لئے فائل بنے اکرمانی چاہتا ہے میرے لئے فائل بنے کس کو عامل بنائیں گے اکرمانی کو کیونکہ بسرہ والوں کا مصد چل رہا ہے ان کے نزدیک عامل تو دونوں کو بنا سکتے ہو لیکن اولہ کیا ہے کس کو عامل بناو ثانی کو جی تو الزیدونہ کو فائل بنایا ہم نے اکرمانی کے لئے تو اکرمانی اس سیغے کو بدلیں گے یا اسی طرح رکھیں گے بھئی کیسے بھئی الزیدونہ جمع ہے اور اکرمانی یہ اکرمہ تو مفرد کا سیغہ ہے کیا جواب دیں گے کہ فائل اس میں ظاہر ہے اور جب فائل اس میں ظاہر ہو وہ فیل کو مفرد رکھتے ہیں تو اکرمانی اسی طرح رہے گا الزیدونہ اس کے لئے فائل بن گیا اے راب بولو الزیدونہ کا مرفو لفظن مرفو کیوں فائل ہے کس کے لئے اکرمانی کے لئے اور لفظن کیوں کہا اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کیا ہے رفع اس کا واؤ ہے شاہ باش ہم اس پر تلفز کر رہے ہیں تو جب ثانی کو عامل بنایا تو اول میں کیا کریں گے فائل کی زمیر کیونکہ اول فائل کا تقاضہ کر رہا ہے فائل کو ہم حضف نہیں کر سکتے تو اول میں زمیر لے آئے فائل کی اور فائل الزیدونہ مفرد ہے تصنیہ ہے یا جمع ہے الزیدونہ جمع ہے تو ہمیں بھی زمیر جمع والی چاہیے تو کیا کریں گے زرابانی کو بدلیں گے کس سے زرابونی شاباچ زرابانی کو کاٹ کر زرابونی کر دیں یہ زرابونی دیکھو زرابونی کے اندر واؤ زمیر جمع کی ہے یہ کس کو راجے آگے زید کو راجے ہے تو یہ ازمار قبل ذکر عمدہ میں ہے بشرت تفسیر تو مثال کیا بن گئی زرابونی واکرمانی زیدونہ بات سمجھ میں آگئی دوسری قسم بھئی دونوں مفعول کا تقاضہ کریں وہ والے فیل لاؤ کے دونوں مفعول کا تقاضہ کریں زرابتو واکرمتو جی اب یہ لکھیں آگے ایک سطر میں ایک مثال لکھنی ہے پھر ہی آپ کو پوری بحث سمجھ میں آئے گی اچھا دوسری مثال لکھ لی بھئی زرابتو واکرمتو زید زرابتو واکرمتو زید دیکھو زرابتو کے ساتھ فائل جڑا ہوا ہے زمیر متصل اور اکرمتو کے ساتھ بھی فائل کی زمیر متصل جڑی ہوئی ہے بھئی تو زرابتو اور اکرمتو دونوں کے ساتھ فائل کی زمیر جڑی ہوئی ہے آگے اس میں ظاہر زید آ رہا ہے زرابتو چاہتا ہے یہ میرے لئے مفرول بنے اور اکرمتو چاہتا ہے یہ میرے لئے مفرول بنے فائل تو دونوں کے ساتھ زمیر جڑی ہوئی ہے جی اب کس کو عامل بنائیں گے کس کا مذہب چل رہا ہے بسرہ والوں کا عامل کس کو بنائیں گے ثانی کو تو لہٰذا اس اکرمتو نے زید کو نصب دی دیا زیدن کر دیں اس کو یہ زیدن کو نصب کس نے دیا اکرم تُو نے جب اکرمتو نے زید کو نصب دیا تو اب زرابتو کے لئے مفعول چاہیے کیا چاہیے مفعول چاہیے اور پھر اس میں دو صورتیں ہیں کیا کیا جائے مفعول کو حضف کر لیا جائے ایک صورت اور مفعول کا حضف جائز ہے کہ جائز نہیں مفعول کا حضف تو جائز ہے دوسری صورت یہ ہے کہ زمیر لائی جائے زاربتو و اکرمتو زیدن اور یہ ہا زمیر کس کو راجے زید کو تو یہ کیا آیا اور کس میں ہے عمدہ میں ہے یا غیر عمدہ میں غیر عمدہ میں تو یہ تو جائز نہیں لہذا مفعول کو حضف کریں گے زمیر نہیں لائیں گے بات سمجھ میں آگئے تو کلام کیا بن گیا مثال کیا بن گئی زاربتو و اکرمتو زیدن یہ زیدن کو نصب کس نے دیا اکرمتو نے اور زاربتو کیلئے مفعول کو حضف کر لیا کیونکہ وہاں ہم ضمیر نہیں لا سکتے بات سمجھ میں آگئی سب کو اچھی طرح اگلی مثال کیجئے زاربتو و اکرمتو الزیدان زاربتو و اکرمتو الزیدان زاربتو چاہتا ہے الزیدان میری لئے مفعول بنے اکرمتو چاہتا ہے الزیدانی میری لئے مفعول بنے کس کو عامل بنائیں گے سانی کو کیونکہ بسرہ والوں کا مثب چل رہا ہے تو اکرمتو نے عمل کیا اور الزیدانی کو اپنے لئے مفعول بنا دیا جی نصب دے دیں الزیدانی کو الزیدانی کا نصب کس طرح آئے گا یا کے ساتھ تو الزیدانی کو بدل دیں کس سے الزیدانی سے یہ نصب کس نے دیا اکرمتو نے دیا شابش جی الزیدانی کو بدل دیں الزیدانی سے تو کلام کیا بن گیا زاربتو وا اکرمتو الزیدانی تو یہ الزیدانی کو مفعول بنایا کس کے لئے اکرمتو کے لئے اور زاربتو کے لئے مفعول چاہیے اس کو کیا کریں گے حضف کریں گے ضمیر نہیں لا سکتے ورنہ تو اضمار قبل ذکر لازم آئے گا تو کلام کیا بن گیا زاربتو وا اکرمتو الزیدانی تیسری مثال کیجئے زاربتو وا اکرمتو الزیدون آگے الزیدون آ رہا ہے زاربتو کے ساتھ فائل تو جڑا ہوا ہے تاز امیر ہے اور یہ چاہتا ہے کہ الزیدون میری لئے مفعول بنے میں اس کو نصب دوں اسی طرح اکرمتو کے ساتھ بھی فائل کی تاز امیر جڑی ہوئی ہے اور یہ چاہتا ہے کہ الزیدون کو میں نصب دوں کس کو عامل بنائیں گے سانی کو عامل بنائیں گے کیونکہ بسرہ والوں کا ازیدین ازیدون کو بدل دیں ازیدین سے یہ نصب کس نے دیا اکرمتو نے تو اب زربتو کے لئے مفعول چاہیے تو پھر اس میں دو صورتیں یا حضف کریں گے یا ضمیر لائیں گے ضمیر تو لا نہیں سکتے کیونکہ ازمار قبلہ ذکر غیر امدہ میں جائز نہیں تو پھر اس کو حضف کر لیں گے تو کلام کیا بن گیا مثالیں سمجھ میں آ رہی ہیں تینوں مثالیں کیا بن گئیں تو دیکھو پہلی تین مثالیں جو تھیں ان میں دونوں فائل کا تقاضہ کر رہے تھے تو اس میں ثانی کو عامل بنایا تھا تو پہلے میں فائل کی ضمیر لے آئے تھے اور ازمار قبلہ ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرت تفسیر اور اگلی تین مثالوں میں دونوں مفعول کا تقاضہ کر رہے ہیں تو اس میں ثانی کو عامل بنایا تو اول کے لئے مفعول کو حضف کر دیا کیونکہ مفعول فضلہ ہے اور فضلہ میں ازمار قبلہ ذکر جائز نہیں تو دیکھو پہلی تین مثالوں میں دونوں فائل کا تقاضہ کر رہے تھے اور اگلی تین مثالوں میں دونوں مفعول کا تقاضہ کر رہے ہیں اب تیسری صورت ہم بناتے ہیں کہ پہلا فائل کا تقاضہ کرے اور دوسرا مفعول کا تقاضہ کرے پہلا فائل فائل کا تقاضہ کرے وہ کون سا لائیں گے ہم زارابانی اس کے ساتھ مفہول جڑا ہوا ہے یہ فائل کا تقاضی کر رہا ہے اور دوسرا فیل مفہول کا تقاضی کرے وہ کون سا لائیں گے اکرمہ سے لانا ہے اکرمتو تو لکھیں اگلی مثال زارابانی و اکرمتو زید زارابانی و اکرمتو زید سورت سمجھ میں آگئی زارابانی و اکرمتو زید زارابانی کے ساتھ مفعول جڑا ہوا ہےこの یہ فائل کا تقاضی کر رہا ہے اور اکرمتو اس کے ساتھ تازمیر فائل کی جڑی ہوئی ہے یہ مفعول کا تقاضی کر رہا ہے آگے لفظ زید آیا زارابانی چاہتا ہے یہ میری لئے فائل بنے اکرمتو چاہتا ہے یہ میری لئے مفعول بنے کس کو عامل بنائیں گے کس کا مصحب چل رہا ہے بسرا والوں کا ثانی کو عامل بنایا اکرم تو اکرم تو کو عامل بنا دیں اکرم تو نے زیدن کو نصب دے دیا اکرم تو نے زیدن کو نصب دے دیا تو زیدن کر دیں اس کو زیدن زربنی و اکرم تو زیدن اور پہلا فیل کس کا تقاضہ کر رہا ہے فائل تو فائل کی تو ضمیر پھر لائیں گے تو زربنی کے اندر کونسی ضمیر آ گئی ہوا ضمیر اور ہوا ضمیر زربنی کے اندر چھپ سکتی ہے یا نہیں اس کے اندر ہوا ضمیر چھپ سکتی ہے اور ضمیر اور مرجع میں مطابقت ہے ہوا ضمیر کس کو راجے زید کو ہوا ضمیر بھی مفرد مذکر اور زید بھی مفرد مذکر ہے تو کیا بن گیا یہ جملہ زربنی و اکرم تو زیدن زربنی و اکرم تو زیدن اگلی مثال کیجئے پھر اسی طرح لکھئے زربنی و اکرم تو زربنی و اکرم تو اور آگے لکھیں اززیدانی اززیدانی زربنی چاہتا ہے اززیدانی میرے لئے فائل بنے اور اکرم تو چاہتا ہے اززیدانی میرے لئے مفہول بنے کس کو عامل بنائیں گے سانی یعنی اکرم تو کو جی نسب دے دیں اززیدانی کو کیا بن جائے گا اززیدینی تو اززیدانی کو بدل دیں اززیدانی اسے یہ نسب دے دیا اکرم تو نے اور پہلا فیل کس کا تقاضہ کر رہا ہے فائل تو فائل کے لئے اب ضمیر لائیں گے تو زربنی اس کے اندر تصنیہ کی ضمیر لائیں بھئی کیا کہیں گے زربانی کیونکہ زربا کے اندر تو ہوا ضمیر ہے تو تصنیہ والا فیل لے آئیں گے زربانی جی تو کلام کیا بن گیا مثال کیا بن گئی زربانی و اکرمت الزیدینی بات سمجھ میں آگئی اگلی مثال کیجئے پھر یہی فیل لکھئے زربانی زربانی و اکرمت الزیدون زربانی چاہتا ہے اززیدونہ میرے لئے فائل بنیں اکرم تو چاہتا ہے اززیدونہ میرے لئے مفعول بنیں تو اکرم تو کو عامل بنائیں گے اکرم تو نے اززیدونہ کو نصب دے دیا دے دیں اززیدونہ کو نصب کیا بن گیا اززیدینہ تو اززیدونہ کو بدل دیں اززیدینہ سے اززیدونہ کو بدل دیں اززیدینہ سے یہ نصب کس نے دیا اکرم تو نے تو اب پہلا فیل فائل کا تقاضہ کر رہا ہے تو فائل کو تو حضف نہیں کر سکتے تو اس کی ضمیر لائیں گے تو کونسی ضمیر لائیں گے الزیدینہ جمع ہے تو جمع والی ضمیر لائیں گے تو کیا کہیں گے زاربونی شعبہ جمع والا سیغہ لے آئیں گے زاربونی واکرمت الزیدینہ بات سمجھ میں آگئی تین مثالیں ہم نے کر لیں جس میں پہلا فائل کا تقاضہ کر رہا ہے دوسرا مفعول کا تقاضہ کر رہا ہے یعنی دونوں فیل تقاضے میں مختلف ہیں کونسی تین مثالیں زاربانی واکرمت الزیدینہ اب ہم مثالیں کریں گے جس میں پہلا مفعول کا تقاضہ کرے اور ثانی فائل کا تقاضہ کرے پہلا کس کا تقاضہ کرے مفعول کا پہلا فیل لاؤ جو مفعول کا تقاضہ کرے زاربتو دیکھو اس کے ساتھ تاز امیر فائل کی جڑی ہوئی ہے مفعول اس کے لئے چاہیے اور دوسرا فیل لاؤ جس کے ساتھ مفعول جڑا ہو وہ فائل کا تقاضہ کر رہا ہو وہ کیا ہے بھئی پہلا زاربہ سے لانا ہے اور دوسرا اکرامہ سے تو دوسرا فیل وہ لاؤ اکرامہ سے جس کے ساتھ مفعول جڑا ہو اور وہ فائل کا تقاضہ کرے اکرامہ نہیں جی تو اگلی مثال لکھئے زاربتو و اکرامہ نہیں زاربتو کس کا تقاضہ کر رہا ہے مفعول کا اور اکرامہ نہیں کس کا تقاضہ کر رہا ہے فائل کا آگے لفظ زید لکھو جی کس کو عامل بنائیں گے اکرامہ نہیں تو اکرامہ نہیں کو عامل بنائیں اس نے زیدن کو رفع دے دیا اور پہلا کس کا تقاضہ کر رہا ہے مفعول کا تو اس مفعول کو کیا کر دیں گے حضف کر دیں گے کیونکہ ازمار قبل ذکر فضلہ میں جائز نہیں تو کیا مثال بن گئی زربتو و اکرامہ نہیں زیدن دوسری مثال زربتو و اکرامہ نہیں الزیدانی زربتو و اکرامہ نہیں الزیدانی اگلی مثال لکھئے بھائی زربتو و اکرامہ نہیں الزیدانی زربتو و اکرامہ نہیں الزیدانی جی زربتو کیا چاہتا ہے کہ الزیدانی میرے لئے مفعول بنے اور اکرامہ نہیں کیا چاہتا ہے میرے لئے فائل بنے کس کو عامل بنائیں گے آپ ثانی کو عامل اکرامہ نہیں کو عامل بنائیں اس نے الزیدانی کو رفع دے دیا اور تو پہلے کے لئے آپ کیا کریں گے پہلا مفعول چاہتا تھا اس کو حضف کر دیں گے تو کیا جملہ بن گیا زاربتو و اکرمانی الزیدانی تیسری مثال لکھئے زاربتو زاربتو و اکرمانی الزیدون زاربتو چاہتا ہے الزیدون میرے لئے مفعول بنے اکرمانی چاہتا ہے میرے لئے فاعل بنے اکرمانی کو عامل بنایا کیونکہ بسرہ والوں کا مذہب چل رہا ہے اس نے الزیدون کو رفع دے دیا جی الزیدون تو جمع ہے تو اکرمانی میں کوئی تبدیلی کریں گے جمع والا سیغہ لائیں گے کیوں نہیں لائیں گے کیونکہ فائل اس میں ظاہر ہے جب فائل اس میں ظاہر ہو تو فیل کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں اور زاربتو مفعول چاہتا ہے اس مفعول کو کیا کر لیا حضف کیونکہ اضمار قبل الزکر فضلہ میں جائز نہیں تو جملہ کیا بن گیا زاربتو و اکرمانی زیدون بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے تو یہ دیکھو یہ کل بارہ مثالیں ہم نے کر لیں بھئی چلیے اب دیکھئے بھئی کتاب پر بھئی بسرہ والوں کے مذہب کی تفصیل بیان ہو گئی بھئی اب کتاب پر دیکھئے بھئی پہلے مطن مطن دیکھ لیجئے وَإِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ ظَاهِرًا بَعْدَهُمَا فَقَدْ يَقُونُ فِي الْفَاعِلِيَّتِ مِثْلُ زَرَبَنِي وَأَكْرَمَنِي زَیدٌ وَفِي الْمَفْعُولِيَّتِ مِثْلُ زَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُ زَیدًا وَفِي الْفَاعِلِيَّتِ وَالْمَفْعُولِيَّتِ مُخْتَلِفَيْن دیکھئے بھئے مطن مطن کہتے ہیں وَإِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ اور جب دو فیل آپس میں تنازع کریں جھگڑا کریں ظاہراً ایک ایسے اسم ظاہر کے بارے میں بَعْدَهُمَا جو ان دونوں کے بَعْدَ آرَحَا ہو فَقَدْ يَقُونُ فِي الْفَاعِلِيَّتِ تو کبھی کبار یہ جھگڑا فاعل ہونے میں ہوگا یعنی دونوں میں سے ہر فیل چاہتا ہے کہ آگے آنے والا اس میں ظاہر اس کے لئے فاعل بنے مِثْلُ زَرَبَنِي وَأَكْرَمَنِي زَیْدٌ جیسے اس مثال میں ہے زَرَبَنِي اس کے ساتھ دیکھو مفعول جڑا ہوا ہے یہ چاہتا ہے آگے آنے والا زید اس کے لئے فاعل بنے اور اکرمانی کے ساتھ بھی مفعول کی زمید جڑی ہوئی ہے یہ چاہتا ہے زہد میرے لئے فاعل بنے وَفِلْ مَفْعُولِيَتِ اور کبھی کبار وہ جھگڑا جو ہے وہ مفعول ہونے میں ہوتا ہے مِثْلُ زَرَبْتُو وَأَكْرَمْتُو زَیْدًا دیکھو زَرَبْتُو کے ساتھ بھی فاعل کی زمید جڑی ہوئی ہے اکرمتُو کے ساتھ بھی فاعل کی زمید جڑی ہوئی ہے اور آگے زید آیا تو زَرَبْتُو چاہتا ہے یہ میرے لئے مفعول بنے اور اکرم تُو چاہتا ہے میرے لئے مفعول بنے وَفِلْ فَاعِلِيَتِ وَالْمَفْعُولِيَتِ مُخْتَلِفَائِنِ اور کبھی جھگڑا فاعلیت اور مفعولیت میں ہوتا ہے اس حال میں کہ وہ دونوں فعل مختلف ہوتے ہیں یعنی ایک فاعل کا تقاضہ کرتا ہے تو دوسرا مفعول کا تقاضہ کرتا ہے اس میں دیکھو دو صورتیں آگئیں پہلا فاعل کا تقاضہ کرے اور دوسرا مفعول کا یا پہلا مفعول کا تقاضہ کرے اور دوسرا فاعل کا تو یہ دو قسمیں ہو گئیں تو کل چار قسمیں ہو گئیں کونسی چار قسمیں یا تو دونوں فعل فائل کا تقاضہ کریں گے یا دونوں مفعول کا یا پہلا فاعل کا دوسرا مفعول کا یا پہلا مفعول کا دوسرا فاعل کا اور ان میں سے ہر ایک تین تین مثالیں میں نے لکھوا دیں جس میں ہم اس میں ظاہر کو بدلتے جا رہے تھے کبھی مفرد کبھی تصنیہ اور کبھی جمع اب آئیے شعرہ کے ساتھ اس کو دیکھیں کہتے ہیں وَإِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ اور جب جھگڑا کریں دو فیل بَلِلْعَامِلَانِ بلکہ دو عامل بھئی بلکہ دو عامل صاحبِ جامی بتلانا چاہتے ہیں کہ صرف فیل کے اندر ہی جھگڑا نہیں ہوتا بلکہ جو شبہ فیل ہیں ان میں بھی جھگڑا ہوتا ہے مثلا دو شبہ فیل آگئے آگئے کس میں ظاہر آیا ایک شبہ فیل چاہتا ہے یہ میرا معمول بنے دوسرا شبہ فیل چاہتا ہے یہ میرا معمول بنے تو جھگڑا صرف دو فیلوں میں نہیں ہوتا بلکہ شبہ فیل میں بھی ہوتا ہے تو کہتے ہیں وَإِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ اور جب جھگڑا ہو دو فیلوں میں بَلِلْعَامِلَانِ بلکہ جھگڑا ہو دو عاملوں میں بھئی چاہے وہ فیل ہو چاہے شبہ فیل جب ان میں جھگڑا ہو اِذِ تَنَازُعُ يَجْرِ فِي غَيْرِ الْفِعْلِ اَيْزَنِ اس لیے کیونکہ تنازع جو ہے وہ غیر فیل میں بھی ہوتا ہے نہ وہ مثال کے طور پر زَيْدٌ مُعْتٍ وَمُكْرِمٌ عَمْرًا عبارت پر نظر ہے ترکیب کیا ہوگی دیکھو زَيْدٌ مُعْتٍ وَمُكْرِمٌ عَمْرًا مُعْتٍ عَتَى يُعْتِي عَتَى سے اس میں فاعل ہے اور مُکْرِم یہ بھی کیا ہے اس میں فاعل ہے اور جیسے عَتَى کے لیے فاعل چاہیے مفعول بھی چاہیے کہ کس کو عَتَى کیا گیا کس کو کوئی چیز عَتَى کی گئی اسی طرح مُکْرِم مُکْرِم کے لیے بھی اکرام کرنے والے بھی چاہیے اور جس کا اکرام کیا گیا وہ بھی چاہیے تو آگے عَامَرًا یہ اسم ہے مُعْتِن چاہتا ہے یہ میرے لیے مفعول بنے اور مُکْرِمُن چاہتا ہے یہ میرے لیے مفعول بنے توجہ ہے ادھر دیکھئے عَتَى يُعْتِي عَتَى کا کیا مانا ہے عَتَى کرنا کوئی چیز دینا زَيْد نے عَمَر کو دِرْحَم دیا تو اس کے لیے ایک مُعْتِ بھی چاہیے جو عَتَى کرنے والا ہے عَتَى کر رہا ہے وہ بھی چاہیے بات سمجھ میں آگئے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ صفت کے سیغے اپنے فیل جیسا عمل کرتے ہیں جب فیل کے لیے فائل کے احساسات مفعول بھی چاہیے تو صفت کے سیغے بھی اسی طرح ہے عَتَى يُعْتِق فیل ہے اس کے لیے فائل بھی چاہیے اور مفعول بھی چاہیے عَتَى تُو زَيْدًا میں نے عَتَى کیا کس کو عَتَى کیا زَيْد کو تو جیسے فیل کے لیے فائل اور مفعول چاہیے تو جو اس میں فائل اس سے بنے گا اس کے لیے بھی فائل اور مفعول چاہیے مُعْتِ عَتَى کرنے والا اس کے لیے عَتَى کرنے والا بھی چاہیے اور جس کو عَتَى کیا جا رہا ہے وہ بھی چاہیے تو مُعْتِن اس کے لیے فائل بھی چاہیے اور مفعول بھی تو اسی کے اندر ہوا زمیر ہے اسی کے اندر وہ ہے فائل اور آگے عامرن کو کیا بنائیں گے مفعول اسی طرح مکرمن اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل کی ہے اور آگے عامرن کیا ہے مفعول ہے توجہ ہے اب معتن کے اندر بھی ہوا ضمیر فاعل کی موجود ہے مکرمن کے اندر بھی ہوا ضمیر فاعل کی موجود ہے تو فاعل کی ضمیریں تو موجود ہیں آگے عامرن اس میں ظاہر آیا معتن چاہتا ہے یہ میرا مفعول بنے اور مکرمن چاہتا ہے یہ میرا مفعول بنے تو ایک کو عامل بنائیں گے اور دوسرے کے اندر یا ضمیر لائیں گے یا حضف کریں گے وہ جو آپ نے مثالیں کر لیں اس کے مطابق بھئی بات سمجھ میں آگئی تو زیدن ہے مبتدہ اور معتن یہ ہے خبر اور یہ معتن خبر مجرور کیوں ہے بھئی زید عطا کرنے والا ہے یہ مجرور معتن کیوں ہے مجھے سوال کا جواب دیجئے یہ نمی ہے یہ مجرور نہیں ہے یہ مرفوحی ہے یہ قازن کی طرح ہے قازن حالت رفعی میں اس کے آخر سے یا گر جاتی ہے اسی طرح معتی کے آخر میں بھی یا تھی وہ یا گر گئی تو زیدن ہے مبتدہ معتن معتوفن علی ہے اور مکرمن کا اسی پر عطف ہے اور عمرن مفعول ہے بھئی تو آپ دیکھو معتن اور مکرم یہ جھگڑ رہے ہیں عمرن کے بارے میں ایک چاہتا ہے میرا معمول بنے دوسرا چاہتا ہے میرا معمول بنے تو یہ جھگڑا دیکھو دو فیلوں میں آیا یا دو عاملوں میں جھگڑا آیا دو عامل یعنی شبہ فیل میں جھگڑا آیا ہے فیل میں جھگڑا نہیں اسی طرح اگلی مثال دیکھئے وَبَكْرُنْ كَرِيمٌ وَشَرِيفٌ عَبُوْهُ قَرِيمٌ صفتِ مشبہ ہے اس کے لئے فائل چاہیے شریفن بھی صفتِ مشبہ ہے اس کے لئے بھی فائل چاہیے آگہ عَبُوْهُ مُزْا مُزَافِلَ مِلْكَرِ یہ فائل ہے اپ قَرِيمٌ مبتدہ کریم معطوف علی ہے یہ خبر ہے اور شریف اس پر معطوف ہے اور ابوہ اس میں تنازع ہے ایک صفت مشبہ چاہتی ہے یہ میرے لئے فائل بنے دوسری صفت مشبہ چاہتی ہے یہ میرے لئے فائل بنے تو صاحب جامعی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ مطن میں تو آیا وَإِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ جب دو فیل جھگڑا کریں بلکہ فیل سے عامل مراد ہیں کیا مراد ہیں عامل مراد ہیں کیونکہ جھگڑا صرف فیل میں نہیں ہوتا بلکہ شبہ فیل کے اندر بھی جھگڑا ہوتا ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جب جھگڑا فیل کے علاوہ شبہ فیل میں بھی ہوتا ہے تو ماتین نے فیل کو کیوں ذکر کیا انہوں نے عامل کو کیوں نہیں ذکر کیا کہتے ہیں بھئی چونکہ عامل میں اصل فیل ہے اور فیل سب سے قوی عامل ہے مقدم میں بھی عمل کرتا ہے مؤخر میں بھی تو اصل کو ذکر کر دیا باقی شبہ فعل کو آپ اسی پر قیاس کر سکتے ہیں تو یہ معنی ہے وقتصر علی الفعلی اور ماتین نے فعل پر اکتفا کر لیا لئیصالتہی فی العملی اس وجہ سے کہ یہ عمل کے اندر اصل ہے بھئی تو بھئی ماتین نے تو دو فعل ذکر کیے دو سے زیادہ فعلوں میں بھی تو جھگڑا ہو سکتا ہے کہتے ہیں ہاں دو سے زیادہ میں بھی جھگڑا ہو سکتا ہے لیکن چونکہ تنازو کے لئے کم سے کم کتنے فعل چاہیے دو فعل چاہیے لہٰذا اقل مرتبے کو ذکر کر دیا باقیوں کو آپ اسی پر کیا کر سکتے ہیں قیاس کر سکتے ہیں تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ الْفِعْلَانِ مَاتِنَّ فِعْلَانِ دو فعل کہا مَعَا أَنَّ تَنَازُعَ قَدْ يَقَوْ فِي أَكْسَرَ مِن فِعْلَانِ باوجود اس کے کہ تنازو کبھی کبھار دو فعلوں سے زیادہ میں بھی ہوتا ہے ماتین نے دو صرف دو کہا کیوں اقتصارا على اقل مراتب تنازع اقتفا کرتے ہوئے تنازع کے کم سے کم درجے پر یعنی کم سے کم تنازع کے لئے کتنے چاہیے دو تو اسی پر اقتفا کر لیا وَهُوَ الْإِسْنَانِ اور جھگڑے کا کم سے کم مرتبہ کیا ہے کتنے افراد ہونے چاہیے دو تو وہ دو فعل کم از کم اس کے لئے ضرور چاہیے اس کو ذکر کر دیا اور باقی کو آپ اسی پر قیاس کر سکتے ہیں تو یہ معنی ہے دوبارہ ترجمہ دیکھئے کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ الفِعْلَانِ مَاتِنَّ دو فعل کہے مَعَا أَنَّ تَنَازُعَ قَدْ يَقَعُ فِي اَكْسَرَ مِن فِعْلَئِنِ باوجود اس کے کہ تنازع کبھی کبھار دو سے زیادہ فعلوں میں بھی ہوتا ہے اقتصارا على اقل مراتب کم سے کم مرتبے پر بھئی کم سے کم مرتبہ تنازع کا کیا ہے کہتے ہیں وَهُوَ الْإِسْنَانِ وَوْ إِسْنَانِ ہے دو ہے یعنی کم از کم دو فعل چاہیے بھئی چلیے بس بھئی حَادَا هُوَ الْمَرَامِ وَاللَّهُ عَلَمْ يَقِيقَةِ الْكَلَمِ